اللہ الرحمن الرحیم میں ایک ایک نام دوں تو میں عدل مجلس پان سکتی ہے خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے ہمیں آزاداری کرنے کے طریقے چکتے ہیں بٹ جیسے چکتے ہیں رامہ اکبر بات چکتے ہیں ہم نے بات چکتے ہیں مشتاق میں کسا بات چکتے ہیں بیشا اپنے اچھے بات چکتے ہیں تو ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم یاد کریں گے تو کل ہمیں ہمارے بچے یہاں کھڑے ہو کے یاد کریں گے اور جب وہ یاد کریں گے تو یہ پیغام جاتا ہے ارسال ہوتا ہے جسی کو ارسال کہتے ہیں ان ارواح کو کہ آج میں فلاں مجلس میں مومنوں نے یاد کریں وہ رکتا نہیں پھر وہ بہتا ہے ارواح کے آمد کے لیے ملائی کی آسانی کے لیے سورہ فاتحہ لے ارواح الممین ورحبتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جونتی ایجا کا نعبدو و ایجا کا نستعی ایدن صراط المستقیم صراط العزین آنالتالہیم غیر مغزوب علیہم بلزو آلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یاہم منہم والعموات اللہم اطاپ بیننا بینہم بالخیرات انہ کا مجیب ودعوات انہ کا Allah کلillasین خدیر اللہم صدی اللہ محمد وآل محمد بار محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آج ہے کہ صلوات سلام کو پڑ پڑ کے گفتار کے قابل ہو جائیں م شاء اللہ صلوات سلام کو پڑ پڑ کے گفتار کے قابل ہو جائیں اور ہم ذکر علی کے اندہ تر کردار کے قابل ہو جائیں اور یہ عشق نہیں آنکھوں کا وضوح ہم جس لئے اکثر کرتے ہیں سرکار امام مادی کی زیدار کے قابل آنکھا بولا کیامدن کے لئے ایک دفعہ سرکو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایک لمزہ یہ بغیر میں گزارش کروں گا قابل صلی اللہ علیہ وآلہ محمد خصوصا جنہی نظرات نے مجھے دعا کے لئے کہا ہمیں ملک کی براد بھی ہیں پردگار ان کی زوجہ کو سیتے کاملا ہوئے ہمیں اور ان کے گھر میں جتنی پریشانیوں سے دور فرمایا اس پاک بی بی کے بیٹے کے ذکر کے لئے آتے ہیں تو وہی اس کا عجر دے گی اور وہ ان سے بڑی دروازہ کائنات میں کوئی مطرس جیسا فرشتہ بھی اسی بی بی کے دروازے سے لے کے جاتا ہے یہ نیت میں رکھ کے آئیں انشاءاللہ آپ کے جملوں کو بھی بھی بہترین اجر میں انجیل کریں گی بزارش کروں گا اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری بڑا محمد وآلہ محمدی ذات اللہم صلیح محمد وآلہ محمد نعرہ تقویر اللہم اکبر وآلہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی حسینیت زندہ بار مردہ بار محمد وآلہ محمد دشمت لانت بیشمار باق زہراد دشمت لانت بیشمار محمد وآلہ محمد وآلہ محمد ازاد اللہم محمد صلیح اللہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ بسم اللہ ازاد رب العالمین سلاة و سلام محمد وآلہ 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 محمد وآلہ وآلہ محمد یا کاشف القربان وآلہ حسین اکشف قرب وقرب الممین بحق یا قرب حسین یا قرب فضل اللہ رب العالمین وآلہ جو علب انجس کی بھول کرتا ہے ہزار سجد کر سب فضول کرتا دشا علی کا لرہ جو بھی لگائے خوش ماشاءاللہ ہم تو نبیوں کے سارے کو علی کہتے ہیں رب کنین کے نازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تم تو کہتے ہو علی کا سارا حبدات ہم تو نبیوں کے سارے کو علی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں جلی رہتا ہے صاف اگر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے در والوں سے مجھے آج یہی کہنا ہے دل وہی کعبہ ہے جس دل میں حلی رہتا دو مقدولہ دو مقدولہ دو مقدولہ دو مقدولہ مقدولہ دو مقدولہ ہک دیاں دیاں لاشتے آیاں دے ہڑے گسیاں بچے پاپا دے بے دیاں دیاں کچھ دیاں رہیاں کی تو گوفا کی تنا بند اسلامی ادا گسال دے لے تے ہاتھ میں یتنوں سخات نہ لالو گھر کوئی سے سجل دی دفن کر دی تے جنادہ پڑ دفناؤں او کےڑا جدہ ہم یقیل دے آئے او پتر دائی تے ہیو گال درا سمجھاؤں گتے لکھے آئے پاپا یا ہاتھ پورچیاں بادار دین سر کراو اوہ 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 ادارو میرے ہماران دیاں آرہ دی مسلم ہے تے کو اپنا وکیر بڑا کے کوفے پہ آبیدہ مولا ایسوان ٹور ونجان جا خیمیاں چوندھییاں کو ملکے ونجان آرہ دارو جناب مسلم نجازت ملیے جناب مسلم خیمے چائن میرے مولا دی چار سالہ دی دیئے جدہ قدابہ لے نامیدہ خاتون لکھ دے میرے مولا نے اپنی دی کو پیار گیرتا ہے جدہ امام نے ڈٹھائے مشہ چوندھی ارپی تین دیئے میرے امام دی آواز آن دی مسلم آجا مسلم دی میم ختم نہ ہوئی میرے جناب مسلم نے دی دی بھائیں جدا کر کے باہر آئے میں امام نے تے کی میں اکبر یاد لہائے کنوے کے سارے آن سجنا بھی کی میں جینی رہی سگرائے بسم اللہ بسم اللہ 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 محمد 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 اس کے ساتھ اپنے کلام کے چند جملے اور اس وقت کے جتنا میرے پاس ہے دسم اللہ پائی سات منٹ میں دو کلام نے جباہی نوکم کیا میرا ہی لکھا ہوا ایک منقبت تقیباً ٹو تھوزن فائی میں میں نے لکھا تھا ماشا اللہ ٹو تھوزن ایٹ اور تیرہ سال قرآنہ یہ کلام قرآنہ ہوئی یہ ہے جب یہ ذکر چونہ سال قرآنہ ہوئی ہونے کے باوجود ہر جگہ ہر محلہ محفل ایسے لکھ ہو رہی ہے جیسے یہ واقعہ اسی جگہ پر اس ذکر میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ پرانا ہوتا یہ ہمیشہ تازہ ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ ہمیشہ تازہ ہے قرآن کھولو تو تازہ نظر آئے گا حسین کو دیکھو تو تازہ محفل 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 بڑا سرور ہے مولا کی سناخانی میں اور وگر نہ کیا ہے ساجد جہان فانی میں محفل ارم اللہ نہ بچ سکے گا ذکر علی سے محفل یہ کس کا تذکرہ ہے تیری قرآن کھانی محفل دارائے ہیدری یائی دارائے ہیدری مومن کی جستجو ہے کہ میرا حسین ہے مومن کی جستجو ہے کہ میرا حسین ہے اور مسلم کی گفتگو ہے کہ میرا حسین ہے اور ساجد علی العمر پیغمبر قطار میں ہر ایک کی آرزو ہے کہ میرا حسین ہے سلوات پڑو حسین جلال سلوات محمد بارے محمد اوہ حسین کونے آج کاریاں سردار کھل دے پاک ہے احمد کا چین ہے سردار کھل دے پاک ہے احمد کا چین ہے اور بنت رسول پاک کا وہ نور این ہے اور ساجد بنائے وضائے بقائے کبریاں خالق کی طرح وہ بھی تو یکتا حسین ہے سلوات پڑو حسین جلال اللہ صلی اللہ علیہ محمد اسی وزن پہ اور مثلِ علی حسین بھی کیا لا جواب ہے واہ واہ مثلِ علی حسین بھی کیا لا جواب ہے اور بے تاج بزمِ انبیاء کا نواب ہے اور جس کے گہوارے سے شفایاب ہوں ملک اس کی ذری کا چومنا کتنا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد نظر حسین کی ہو جائے کام ہو جائے سمان اللہ سمان اللہ نظر حسین کی ہو جائے کام ہو جائے لمبا سفر کر کے آئے راب مدینے آدھے میں نے پتہ لگائے نبیان دے سردار کربنیوں جیڑی چیز منگو اے رسول اللہ دا دین دے آکے سلام کر کے مسجدِ نقوی چاندہ اے رابا آیا اس واسطے ہاں میرا پتر کوئی نہیں میں نے پتر مل سی یا کوئی نہیں رسول نے اکچا کے لوئے محفوظ دا مطالعہ کی تا حضور فرمان لگے راب تیرے مقدرہ میں اللہ دی اس لوئے محفوظ دے پتر کوئی نہیں لفظ رنے نا کی جھنیو آئین روندہ آیا مسجد دروازے تمپائے ٹوریائے یا باوے ترائے سال یا دو سال دا بال ٹوردہ آیا سامنے ڈٹھاس میرے نانے دی مسجد ہوئے تے پندہ روندہ ہوئے ہو نہیں سکدہ کول آکے آنے کیوں روننا ہے آدھے میں لمبا سفر کر کے پتر گھنے آیا انہ آکے تیرا لوئے محفوظ دے پتر کوئی نہیں ہمیں نکے نکے قدمان آل ہاتھ نپ کیا دن میرے نال تر جے کدھے کوئی شائع منگنی آئے جملہ آیا بڑا سفر کر سے جے کدھا ہی کوئی شائع منگنی آئے تے وسیلہ لپیدہ ہے سال اللہ آ میرے نال کول آکھڑ نانا اس نو پتر کیوں نہیں ملیا فرمایا میرے اللہ آل میں ہونے تا لوئے محفوظ دے پتر کوئی نہیں فرمایا جے ہوئے آتھ تیرے کو لاوئے آ نانا میں حسین پہ آدھ آئے دا پتر ہونا چاہید ہے جو دو کافی دفعہ پتر پتر لفظ آیا ہے رسول نے کوئی آکھ بواں کے دیٹھے لو محفوظ اور لے فرماید حسین بس کر تیرا اتنی دفعہ پتر آکھڑا اللہ نے لوئے محفوظ دے راب ست پتر لکھ چھوڑے اے ناوے تو پتران دکتہ کر چھوڑے کیامت الے دن ساری دنیا ایک پاسے ہوئے راگ دی اولاد ایک پاسے ہوئے خوشو کے دوریت سنابے مظلوم کربلا آدھے پیرانت لاکے اسوی شاہدی ہوگا کیوسی نظر حسین کی ہو جائے کام ہو جائے نظر حسین کی ہو جائے کام ہو جائے میری حیات بھی ان کے نام ہو جائے نرائے حیدہ یا آلی اور حق کا محسن ہے آحمد کا من ہے وہ حسین محسن محسن خوشو دل سے ان کو سلام جائے سبھان اللہ سبھان اللہ خوشو سبھان ان کو سلام ہو جائے اور تیرا نانا ہے یارب کی زبان ہے ہے حسیند جو بھی بولے وہی رب کا کلام نرہ ہے دری اور لوگا دن اسلام تلوارنا پھیلیا حقیقت اگر بلکل جھوٹے جائے کہ اسلام دانا لے کے تلوار چلائیے اج بھی لوگ اسنو حکمرانہ دیں اسلام نہیں آدھے تلوارنا نہیں اسلام نبی دی زباننا پھیلے اور حسنو اخلاق کا مرکز ہے تیرا نانا ہے حسین بادشاہ ملنے کو آئے غلام ہو جائے سبحان اللہ بادشاہ ملنے کو آئے غلام ہو جائے اور دل سے مانو بادشاہ ملنے کو آئے اگر بادشاہ ملنے کو آئے اگر بادشاہ ملنے کو آئے سبحان اللہ اس سے پہلے تیری زندہ ہی یہ شام ہو جائے اور کیسا کافر ہے عجب فلسفہ ملنے کو آئے اس میں وائد کر عمران اللہ کا کام ہو جائے کر عمران اللہ کا کام ہو جائے اور دارہ ہے گری اس واستے لگائے سا جد اس میں شامل ہر خواہ سوام ہو سبحان اللہ 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 لگائے آئے دی پردرد کہانی ہے ہم شکل او زہرہ ہے ہم شکل او زہرہ ہے زہرہ ہے ہم شکل او زہرہ ہے کوئی کوئی نہیں میرے پیرونیاں کج پیرے وچڑی ہوئی سجڑاں توں ایک کونج نمانی ہے ہم شکل او زہرہ ہے ہم شکل او زہرہ ہے زینب دنشانی ہے تے مڑوطن تے آو آ میرا ہجار مکاو آ اکبر دی شادی دی میرا سامنے بھانی ہے اکبر دی شادی دی میرا سامنے بھانی ہے صلوات اللہ علیہ وسلم مداشت کنوبہ قبلہ علیمہ حید المحمد بیک صاحب سے نظارہ قدرت پیش کریں ہم دلمہ سلوین کو ان کے نواسے کی عظیم قربانی پر ضرور کریں اللہ علیہ وسلم اللہ حفظ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت زہرہ بلند تر صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 ہو محمد نعرہ محمد 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 اللہ حولہ و لا قوتہ اللہ الرحیم لذیب عوذ باللہ ابن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی التیبین الطاقرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہدی صدری ویسلی امری وحلو اُبتتان بالنسان یفکارو قولی عمبادو live like Ali die like Hussain or Saisalwa اللہ حلی اللہ محمد وعالی محمد the previous five nights we've been wishing that we can walk the path of Ali ibn Amitab how can we live our lives according to Amir al-Murmanin's way and i said it's very hard it's very tough may Allah give us all the taafiq to walk on the footsteps of Amir al-Murmanin's way and tomorrow and the day after what will be the result of this connection if you live your life according to Amir al-Murmanin you sacrifice like Hussain what will happen on the end of time who will come what fitna will arises and what will you do if you live Amir al-Murmanin and you live according to his life what will you do what part you will play or what part you won't play if you go on the other side so inshallah tomorrow and the day after very very important i hope you all come on time and we all learn something and we all take away something with the blessings of coming here so live like Alid i like to say it is said that the prophet peace be upon him he was asked that how should one live his life the prophet the prophet replied he should live on sirat-i-mustaqim bismillah sirat-i-mustaqim subhanallah literally translated sirat-i-mustaqim rasulullah the said one should live on sirat-i-mustaqim surah al-hamd is a very very important surah in some traditions it is said that it has been revealed twice as we know there are three previous books Torah Zaboor Injeel and they were revealed whatever was revealed in these three books has been revealed in the Quran so we have all the information that was revealed on the previous nations in the Quran and whatever has been revealed in the Quran is in surah al-hamd subhanallah mashaAllah concise in surah al-hamd and whatever is in surah al-hamd is in bismillah r-rahman 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 some people are already there my maula has said bismillah r-rahman r-rahim whatever is in it is in baa and anna nukta tul baa subhanallah i am i am dot of the subhan r-rahman so we say bismillah r-rahman r-rahman in the name of all the beneficent the merciful alhamdulillah r-rahman all praises for allah subhan r-rahman r-rahman he is rahman he is rahim maliki yawm din he is owner of the deal of judgment right احتینا سرات المستقیم او اللہ now there is a difference of translation or interpretation we say او اللہ keep us on the right path keep us on the straight path safeguard us on this سرات المستقیم while other schools they say show us the straight path show us the سرات المستقیم both translations are right their translation is not wrong and believe me they'll die but they'll still show us the right path because when the prophet was asked that what is سرات المستقیم he pointed at and he said سرات 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 these people because of their preferences they will never see سرات and at the end also when we finish we say الحمدللللہ رب العالمين we thank you for showing us the way of these people and when others say بیامی انشاءاللہ آمی سرات 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 رب العالمين اللّ اللّ البلد ویلجار سرات اور ٹاراکٹا ہوا جرا پرناد گیا اور جوار چاہتے ہیں اور طفل آمان محوظ بحیاب ہوا طفل کی اپنے، جوارا اور پیسے لیم آمان وہاں کیا گیا ہے اسے کیا گیا ہیں کسی گیا ہے جواروں نے پتیم پتا ہے اللہ ہماری پر بیا ہے اللہ حکمہ اللہ ہے اللہ like when someone he faced Woof difficulty and shows patience اللہ loves this and thirdly it's two steps Rasulullah said two steps that اللہ likes first step is when someone takes a step to the prayer mat اللہ likes that and secondly اللہ likes when اگر ہوں نے اگر آنے کیا بتاہتے ہیں سبحانه اللہ انفرشنل Audio مدرن ، ہماری علیہ بارتاکتنا مطلب سب ہماری کفرات اگر آپ کے ساتھ بارتاکتنا م؛تنا مجھے ہماری علیہ بہت حرم نمبر ٹس صلی اللہ آپ کے خرقے لئے لئے نے اسے لئے باللدے ہوئے اس کا ہرارہ اپنے ڈائے کا بھی رہا ہرارہ مجھوسرہ اس کا بکہ کنہ حان اللہ اپنے کا بھی رہا ہرارہ اس کے چین میں ویڈیو دلتے ہیں اس کا نقود اور اٹھا ہے کہ اس کے لئے سر ہے اس کے لئے جاتے ہیں اس کا بسمہ معلوم کا جانات کا معلوم ہے علمہ مجرسی کے لئے اپنے کا مہر اناور میں لئے اپنے کیا یہ قرام حان من ائس سجاد ا پسکتا ہے امام سجاد امام سجاد امام سجاد قط الراحم is not allowed you should do سلا رحم سلا رحم means do good towards those who are related to you even if they don't do something even if it's your fault you say I'm sorry break the ice so what happens is this husband and wife I'm going to give you a capsule how to become rich how to increase your life and how to become rich so this couple they are from Bani Israel long long time ago and they are like a normal couple but they're always struggling struggling in their lives but both are very pious one night the husband has a dream and in his dream an angel comes alhamdulillah it's not the angel of death it's a different angel so don't think I'm always talking about death no it's an angel he comes he says Allah is going to bless you for your struggles Allah is going to bless you but you have a choice twenty years there will be prosperity for you both and twenty years there will be struggle for you both so forty years in total half will be struggle and half will be prosperity what do you want I think he must have you know maybe been from UK or something he says let me ask my wife he says I'll ask my better half and I'll inform you he just says okay no problem I'll come again so wakes up in the morning he sees his wife he says I've seen an angel in my dream and he says that Allah is going to bless us twenty years of prosperity twenty years of struggle what do you think what should we do the lady was very intelligent she says if we have prosperity towards the end of our life we will be old so there's no point so we'll take it in the first part so twenty years past should be prosperity and afterwards we'll be old it doesn't matter so in his dream the angel comes again he says yes no problem twenty first years prosperity we want to prosper and afterwards whatever Allah wins the angel says okay so for twenty years anything they touch will become gold any business they do anything they do they will become prosperous so what happens is once the money starts coming in this pious lady she starts thinking she says to her husband that we don't have to worry about anything we can help the poor we can help our relatives and that's exactly what they love to do subhanallah subhanallah so and the way they help their relatives is not that they make them stand on a line and then give them money one by one no secretly the way our imams done subhanallah imam says help others but you don't have to announce it Allah knows subhanallah so their way was the same any of their relatives anybody they knew they helped but secretly so past time passed they were rich millionaires but another night came and the angel comes again and the man says okay I know my twenty years are up it's gonna be twenty years of difficulty you know what the angel says Allah says no because what you have done your remaining twenty years will be just the same subhanallah subhanallah if you want to have a successful business if you want to have a prosperous life peaceful life make up with your relatives be good to others recite salamallah 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 m pea 명 enam nak viz These milk nem bud tak .. ni il wag hu ana 良 lar اللہ حُمد دشمنت اللانت حظمت زہرہ بلند تر صلوان اللہ حُمد صلیح محمد و آل محمد so the connection with the imam of your time is very very important how do we connect with the imam before i go on to this one companion came to your 11th imam imam حسنت اسکری علیہ السلام اللہ حُمد صلیح علیہ السلام and the mom said to him do you debate with people from the other schools he said yes maula we debate maula says how do you debate he mentions some things maula says when you debate with them use suratul qadr tanazzalul feeha malaykatu varruh he says at the time of rasulullah no doubt about it that these angels came to rasulullah but after rasulullah we still believe there's lelatul qadr to who do these angels go to these angels go to the imam of your time subhanallah so everything as we know lelatul qadr what's decided the knight of destiny who will be born who will die who will get how much risk what will happen with us all these important things are done and the imam signs them so it's very very important for us to have a connection with the imam because we do not have a direct connection with allah subhanahu wa ta'ala because of our sins the imam has a connection one of the title of our aima are hijabullah they are allah's hijab what does that mean this is my hijab it's covering my body there's nothing between it and my body but there's other things between it and me so our aima are hijabullah everything that comes to us comes through the imam now how do we connect with this imam of our time so there's many many things we can do some things i'm going to mention which we should all know first of all to have a connection with the imam you can give sadhka on the imam's behalf or you can do a good deed like for instance that you went for ziyarat you've done your ziyarat you can do an extra ziyarat on the behalf of the imam over time you could do good deeds on behalf of the imam and don't think this will lessen your own deed no 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 you'll still get the reward for your own deed and you'll get extra reward for giving this as a gift to the imam of your time secondly what you could do is recite du'a there is a du'a in Mufati ul Janan it is called Dua el Ahad it is narrated from the sixth imam and in this du'a it is said that if you recite those who want to connect with the imam if you recite this du'a for 40 days even if you die and inshallah when the imam reappears you will also be risen again as a companion subhanallah subhanallah in the same book Mufati ul Janan if you open it there is a du'a which is called Dua'i Zamanul Ghaybah at the time of the absence of the imam what to read and it is a beautiful du'a read it read its translation and it starts off with O Allah give me your marifa subhanallah because if you don't give me your marifa I won't have the marifa of the prophet peace be upon him O Allah give me the marifa of the prophet peace be upon him and if you don't give me the marifa of the prophet peace be upon him I won't have the marifa of your hujjat O Allah give me the marifa of your hujjat give me the knowledge of your hujjat because if I don't have the knowledge of your hujjat I have lost my religion I am astray the dua goes on and on and towards the end beautiful sentences that oh Allah make me amongst the companions make me amongst the lovers of Muhammad Ali Muhammad don't make me amongst the enemies of Muhammad Ali Muhammad so if you keep a time for it maybe even once every Thursday night you can decide these tuwa another thing you could do which is more important to have marifa of the Imam know who the Imam is, who his father was, who his mother was when is he born, when was the minor occupation, when was the major who does he make the four representatives who were and what are the saints of the Imam, the 12th Imam so all this has got to do with love if you really love someone for instance if you have a relative who is far away wouldn't you want to connect with him? wouldn't you want to dial him? we have our Imam but we are not connected with him has anyone ever cried oh Imam where are you? has ever anyone tried I'll go to a shrine and pray oh Imam I want to see you we have certain events which have happened and I'm just going to say a few why the Imam is not coming? we want to connect we're not connecting why the Imam is not coming? we are waiting for our Imam he is waiting for Allah's order and Allah is waiting for us to be ready we are not ready we are not prepared I'll give you an example 6th Imam he is sitting and this guy Sahal Khurasani he comes to the Imam you know there is a sect of Zaidia here they said that the Imam is the one who raises his sword anyone who is Imam he raises his sword that's their belief so obviously at that time it was very much so that people were following that you raise your sword so he comes to the 6th Imam he says oh Imam we have 100,000 followers why don't you rise? Imam said to him sit down sit down he called the servant he says enlighten the furnace put on the oven those days where even nowadays you have where you bake the bread in third world countries he says put on the oven when the fire started burning Imam says to the Sahal Khurasani jump in it jump in the tundur go he goes Imam please excuse me I've got small kids you know like yeah ready to fight but jumping in the oven that's a bit difficult right at that moment another companion Harun Makki he comes he has come from Umrah or Hajj he comes to see his Imam soon as he enters Imam says to him oh Harun al Makki jump in the furnace Harun al Makki doesn't ask any question he goes and jumps in the furnace and he also puts the leg on no questions what you're talking about what's happening nothing as soon as Imam said to him he jumped now Imam starts discussing things Sahal Khurasani Imam's talking to him but he's looking at the furnace the top 10 15 20 minutes he continues looking at the furnace Imam says okay now go and look in the furnace he goes the lid is removed and Harun al Makki is just sitting nicely in the fire the fire did not burn Imam says to Sahal how many like this how many are like this Sahal says wallah maulah not even one Imam Sadiq says if I had five like him I would have rose so you see where the problem is why the Imam isn't coming another very famous thing event which occurred about 200 years ago 250 years ago in Bahrain very famous event in this there is the ruler of Bahrain and he has a minister and this minister he is anti-shia as you know there are many shias in Bahrain and this minister wanted to teach the shias a lesson so he brings a pomegranate on the outside it's written Abu Bakr Umar Usman and Ali and he goes you know oh king these shias curse these three and look look at this miracle this pomegranate it has the names of the four khalafah on it so the shia scholar is summoned the shia scholar looks at it and the king says give me an answer he says I don't have an answer but if you give me three days I'll give you an answer says okay you have three days either you all convert or you will be beheaded so the shia scholar he goes back to the community the ulama gather and they start discussing that what we should do how are we going to answer this so they said one by one three of them three great scholars they will go out in the woods and they will do istagasa with the 12th imam so one night i'm trying to cut it short my time is finishing one night one goes second night second third the same alam he goes and when it is almost fajr he's about to come back he sees the 12th imam and he asks the imam that imam says there's no problem the answer is inside the minister's cupboard the minister's cupboard he has iron cast molds and when the pomegranate is small he puts the cast on them and they've already got the name stamped so as the pomegranate grows and the names come engraved on them and another sign is tell them to break the pomegranates there's no fruit in it it's only dust so if this pomegranate is a miracle there's no fruit in it so he says okay maula thank you thank you thank you maula but maula why did you take three days we were so worried our kids were crying we were so worried we didn't know what to do and the first salam came second came third came and you took three days to come maula you know what maula replied he says it wasn't me you were the problem why did you ask for three days did you have to work that you believe in me if you believed in me i would have came in the court so just like that why there is not the reappearance of the imam it is because of our deeds and i told abajat he says that every day the imam sees our deeds he is aware of us everything we do and he's sad when we are sad and he's happy when we are happy besides salawat one of the most incredible human beings to have ever lived is lady zenab salam she is a complete human being she is born in the house where the quran is revealed we know who her father is we know who her mother is and she was born in that house it is said that she's born in the fifth year of hijrah when she was born rasulullah on the first or the third day he took her to the mosque and rasulullah said this daughter of mine is like khatijat ul qubra we know her title is shariqat ul husain sani is zahra but the prophet is saying that she amongst you is like khatijat ul qubra why it's a real shame that this personality of baby zainab has just been cocooned and just amongst the shias she is a personality that that should be in the most highest regard her life her her characteristics the way she lived her life was like because obviously she was trained by the lady herself but her life is very very different main reason being that she was married to hazard abdullah ibn jafar hazard abdullah ibn jafar was the son of jafar ibn tayyar and as we know jafar ibn tayyar was martyred rasulullah went to his house and when he offered his condolences he was walking back abdullah was playing with some toys and rasulullah asked him oh abdullah what are you doing you know what abdullah replied he said i'm doing business i'm buying and selling with the toys and rasulullah said oh abdullah may allah bless this business of yours and this is what actually happened that abdullah became so rich that even governments even the government of maviya used to take loan from abdullah if there was ever a dispute and somebody wanted a guarantor they used to say abdullah is my guarantor and lady zainab salam allah alaiha was in the same house she got married to hazard abdullah and some scholars say just like fatima if it went for ali had no cough the same for zainab hazard abdullah wasn't just a normal person yes god blessed him with a lot of wealth but he was in very very high status that he was married to lady zainab salam allah alai now what happened in the event of karbala is hazard abdullah ibn ajafar could not go some say he was ill another is that imam gave him responsibilities in madina but as lady zainab left they said as soon as the caravan had left husband abdullah came on the first stage the first stage where they stopped and he went to maulah husain said salam and he said do i have permission i can meet zainab imam husain said oh abdullah you don't need my permission to meet zainab he goes to lady zainab lately zainab is spearing that maybe abdullah might ask me to come home and in this sphere when she sees hazard abdullah she says oh my husband if you have came to take me back i will not say no but it will be a dead zainab that you will take because zainab cannot live without husain hazard abdullah says no i have not came i have two relations with husain first husain is my brother secondly husain is my imam and when the imam of your time has difficulty you give sadaqa when this imam will have difficulty give on on my behalf give muhammad on your behalf this honor muhammad were given to lady zainab on is only 11 and muhammad is nine years old they are role model for our kids it is said on the night of ashura when imam husain we will talk that when he tested his companions he walked towards the tent and he got close to lady zainab's tent when he got close he had lady zainab talking to her children they're sitting on the floor and lady zainab she's talking to her children she goes oh children you know you are the grandsons of jafar you are the grandsons of heidhar you will fight tomorrow like men 11 11 and 9 lady zainab says i know you will fight bravely and when you fight my sons if you reach the river don't drink the water as far has no water don't drink water imam husain starts to cry lady zainab told these two boys the when jihad starts be the first to go says lady zainab when the day came these children both they're short they try to rise up with their hands that their uncle will give them permission one one by one the companions are going they're not getting permission but when they go inside their tent their mother looking away from them the mother saying you are still alive the mother's not even looking at them they come back out when they ask their uncle for permission they're not getting permission when they go to the tent the mother's not even talking to them then they come back in the tent to say oh mother get us permission maulah is not let letting us go just as dainab loved ali akbar ali askar imam husain also loved all of them they were given with permission it is said they were so short that abbas they sworn up and placed him on the horse and husain himself placed muhammad on the horse they both went out to fight and you know has that they own is going very far away he fought very gallantly the enemy ran that's how gallantly but when he fell he only said salam oh salamu alaika he didn't call imam husain for help imam husain came he told lady he's enough that on her spell lady zainab didn't reply he said it again he said on her spell third time he wanted to leave lady zainab stopped him she wiped the tears from husain's eyes and she said oh oh brother om and muhammad are my satka lady zainab did not cry for her two sons such was her determination that when the heads came in syria everybody took her head but two heads remained and the syrian ladies they said that maybe their mother is dead that no one has took their yes lady zainab did not cry for orna muhammad yes she did cry you know when she cried when she came back to madina she went in her house she opened their room and she seen two small prayer mats that's where she opened her up and she said that no one has took her head and she said that no one has been a good one of my friends and that's why i have to say that no one has to say that no one has to say کل کہا تھا کہ بہترین جماعت وہ ہوتی ہے جس کی صفحہ درود ہوتی اٹھوٹ کے آگے آجائیں تھوڑا تھوڑا بسم اللہ پاکر بار باروں کے لیے پیچھے آسامل سے جگہ بنجا یہ درود پڑھئیے باندواز کے ساتھ اور ان کے بعد جناب اس کے بلاد علامہ صاحب رونت پر بیمار روح کے درود پڑھئیے اللہ حمد صلی علی محمد و آل محمد نظری عدی حسین گراناتی آدیا آجائیں نظری عدی حسین گراناتی آدیا آجائیں نظری عدی حسین نظری عدی حسین سرباب پر محمد و آل محمد اللہ حمد صلی علی محمد محمد آپ کے خدمت میں مولی علی مستوٹ شاہ دیچان میں ربائی کش کرتا ہوں سرباب سارے مل کے پڑھے اللہ حمد صلی علی محمد مولی محمد ولی کا پاکیزہ کلام ہوتا ہے ملی کا پاکیزہ کلام ہوتا ہے متبرک ملائے علی کا جان ہوتا ہے بسم اللہ بسم اللہ اس کو جنت کہتی ہے ویلکم ویلکم ملکم اس کو جنت کہتی ہے ویلکم ویلکم جو علی باپ کا سچا غلاب ہوتا ہے نالا اے تقبیر نالا اے رسول اللہ نالا اے رسول اللہ نالا اے رسول اللہ نالا اے رسول اللہ حسینیت زندابات یقینیت مطابات محمد والی محمد کے دشنوں پیدانا بے شمال اللہ اللہ صلی علی محمد والی محمد سلوات پر نمہ بے اعتراضی عبادت اعتبر پھر سلوات پر اللہ اللہ صلی علی محمد والی محمد جتنا جتنا زینہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شبیر کرو ہم بچانے والی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد ماشاء اللہ محمد و علیہ و علیہ محمد اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 دامن اکن کو جو چاک نہیں کر سکتا دامن اکن کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا ایک چیز بابا تاہر ایک مطاہر ایک تاہر ایک مطاہر تاہر کی بات مطاہر مطاہر تاہر ایسی پاک ہے جلی پاک تاہے لیکن پاک کرن گی طاقت نہیں کیا جبی دو دے پاک ہے لیکن کپڑا پلیت ہو جائے دو دنا دو کہ پاک نہیں ہوں اس طرح پانی ہے اتاہر بھی ہے مطاہر پاک بھی ہے بات کرتا بھی اس طرح آب زمدہ میں بھول دیا دا پاک کہ اپس ہمزم ہے گیا ایک ماں نبی دی نبی دی سوجہ نبی دی بیوی ایک نبی دی ماں شتہ سے پیازنا بچے نے کھڑتا دکھا ایک جلدہ ترک کے بچے نے پانی تی تلاش ہستے دھوڑی ایک پاسے گئی وقت دل اس خیال پیدا ہویا جو مطاہر کوئی جنگ نہیں جانوار بچے میں مقصان پہنچا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ دوڑی پھر تل اس خیال پیدا ہویا مطاہر کو جنگ نہیں جانوار بچے میں مقصان پہنچا ہوئے پھر بچے کنائی پھر دوسری سائر تے دوڑی پھر دوڑی سبحان اللہ تے بی بی حاج دا د دوڑنہ فالا کے کئائے آپ نے اتنا پسند آیا کہ حاج دا ایک روکن بڑھا دی سبحان اللہ مسلہ اللہ جد اب بی بی والا کے آئیں پتر بیندر بی�� takie تیرویوں کی آئر پسند دیا ہان او تو چشم برامد ہویا بی بی آ کے آخ ضم رگ ٹھہر اے ہوئی آگئے زم ضم بلو انہے آگئے زم ضم آگئےефد پاگے چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا اور موسیٰ حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی ارے آپے دھنگ دھنگ بچے سے نارا حید علی کمن کمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی علی 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 ناری حید علی ناری علی علی ماشاءاللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد یہ کسی صاحب کی EU16 بڑی صفحہ کڑی ہے صلی اللہ حمد و علی محمد محمد و علی محمد محمد صلی اللہ حمد پھر محبت اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد محمد شاید یہ کرا قرآن ہے کسیدہ شروع کرنا بسم اللہ ویسے بیمار بھی ہے اللہ دے وہ گار زکان بڑھیا تھا پھر سارے میں اس کے انہیں میں کسیدہ گار بنک صور شاہ صاحب بھئی چھے سی ستاسیچ پڑھے تھا پھر میں آسفی جا محرم پڑھے تھا تو اٹھے میں انہوں ہوا کہا اس کسیدہ پڑھی ہے نو این آکھے اس کو دعا کو نہیں پھر میں وہ کسیدہ پڑھے رب محمدی قسم ہے پورے محرم اس میں نے اتنی دعا نہیں ملی کسیدہ پڑھا نے صادم حسین آسفی مراہم دائیں اللہ حمد جنت اچھال اللہ حمد جنت اچھال اللہ حمد صلی اللہ حمد انہوں نے یہ روح میں دعا دیں سبحان اللہ سلات سالے محبت نال پڑھے تھے اللہ حمد صلی اللہ محمد مولی محمد دعا یہ ہے نبی رحیم ہے علی کریم ہے نبی رحیم ہے علی کریم ہے نبی رحیم ہے علی کریم ہے نبی رحیم ہے بیو دیو ماشاءاللہ نبی رحیم ہے علی کریم ہے نبی رحیم ہے علی کریم ہے نبی رحیم ہے نبی رحیم ہے علی کریم ہے نبی رحیم ہے نبی رحیم ہے علی کریم ہے نبی رحیم 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 سبحان اللہ ایک دستا ہے عرشدہ مالک اہا بابا ایک دستا ہے عرشدہ مالک دو جا دستا ہے فرشدہ مالک ایک دستا ہے عرشدہ مالک دو جا دستا ہے فرشدہ مالک میں بھائی حتاب موتو حیات نا دی اہم قضا ہو قدر تکا دے حتاب موتو حیات نا دی اہم قضا ہو قدر تکا دے عرش پرسی تے لوگ اہم قضا ہو قدر تکا دے اناد لکش قدم تے چل ساں نا دے لکش قدم تے چل ساں دے تھی ساں ایک ایک قدم توں پرسی تے منی کو صدا پڑی تے چل ساں سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم محمد زمان خالق لا مکان زمین و زمان خالق لا مکان زمین و زمان خالق لا مکان زمین و زمان خلق فرمائی ہے پھنک تر کے لئے احمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خالق لا مکان زمین و زمان خالق فرمائی ہے پانٹان کے لئے خالق فرمائی ہے پانٹان کے لئے اگر پانٹان آستے ساری چیزا مریان تے پانٹان کیوں باست پرن پانٹان کے دے باست پرن فادسانی تے دور بھائی خالق لا مکان زمین و زمان خالق فرمائی ہے پانٹان کے لئے خالق لا مکان زمین و زمان خالق فرمائی ہے پانٹان کے لئے خالق فرمائی ہے پانٹان کے لئے پانٹان کو بنایا خدا پاک نے پانٹان کو بنایا خدا پاک نے اپنی مخلوق کے خالق حلق اب پانٹان آج مندر کائنات جیمندہ انداز بکر ہے کوئی آدھائیں میں دولت احساسی کیلے ہیں کوئی زندگی اس کھپیا ہویا ہے فقت شیعہ نے ہیدر اکرار بھی قوم ہے جنہی فقط اور فقط ایک آثرت زندہ ہے وہ آثرت ازنا چاندہ بیٹی میں کوئی زندہ ہے دنیا میں تھنگے لیے اور کچھ زندگی کی خبر کے لیے کوئی زندہ ہے دنیا میں تھنگے لیے اور کچھ زندگی کی خبر کے لیے اور کچھ زندگی کی خبر کے لیے برمہبان ہے دنیا میں تھنگے لیے اور فقط برمہبان ہے دنیا میں تھنگے لیے اور فقط جیئے ہیں امام زبر کے لیے برمہبان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ خوڑی خوڑی زبانہ میں تھا کر دے ہو بیٹھنا رہے مارے نا حیلائی نا حیلائی نا حیلائی 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 صلوات پہ اللہ عبداللہ محمد وآلہ نا حمد صلیح علاہ محمد وآلہ محمد محمد جنگ خندر جنگ خندر عمر بن عبدالواد نبی کریم نے آقا ہے کچھ کٹے دل بانگ بانگ کرے حضرت علی کے میں مختصر کہتا رہا ہوں جاکے تو فرنار کیتا ہوں فرنار کر کے بڑے فخری آندا لاتے رہے اللہ عباسم اللہ عباسم بانگ بانگ رہے صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ نبی بے شکریف آتے لیکن اللہ دیدار کو تے فخر بسان نہیں دیکھو تے صحیح علی کلہ فخری آندانا چھوڑا پے آئے اس میں خالدی کائنات پہ پیارے محبوب ہیں انہ ساکھوں کیا ہے بھائے مانتا ہوں کہ ہنیں لازم گروں نے ہے مانتا ہوں کہ ہنیں لازم گروں نے ہے پر میرے کبریاں کو یہ محبوب ہے مانتا ہوں کہ ہنیں لازم گروں نے ہے پر میرے کبریاں کو یہ محبوب ہے پر میرے کبریاں کو یہ محبوب ہے آج کی چال تو ہے بنائی گئی آج کی چال تو ہے بنائی گئی بھائے 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 ہارے کونی ہارے کونی ہارے کونی خوشی ہوم گا ہے کوئی ہید نہیں راہا سنعگو ہارے کونی ہراہ شاہد ہے موسیقی 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 ایک چاڑ گمینے ماری سرک پسی نہ جارے سملے یا چھوڑے پترانے ایک لمحہ ضائق کیے بغیر ہمیشہ کی طرح صدای حق بلند کروں گا اور آپ سے اعتماض ہے نظر اللہ میں نے حسین اس مشن کیلئے اپنا حصہ ڈالے آپ کسی کو مرمد کرنا ہے یہ کہنا آپ کی دعاوں سے الحمدللہ جیسے اس لئے چل رہا ہے اور چلتا ہے سبحان اللہ جو دیکھا آپ بہت کرم ہے اور اس ادارے کی سرپرستی ایسے کہ اندر شاہ صاحب کے بلا سید سجاد شاہ صاحب موجود ہے اور ان کے علاوہ آپ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے وہ لوگ جو موجود ہیں جن کی سرپرستی کے ساتھ نظام چل رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ آئندر میں چلتا ہے یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چھے سو پونٹ کی نیاز دے سکتا ہے اور ایک بندہ چھے پونٹ دے سکتا ہے وہ چھے دینے والا ترشید ہوتا ہے تو ہم آگے لاکھ کے ایک علاہ ہم شرمدہ نہیں ہوتے آپ کا ایک پونٹ بھی آپ کے مولا کی مشن میں چھے لاکھ کی نشبتا ہے آپ کا دینہ مولا منظور و مقبول فرمائے تو انشاءاللہ سسلہ اسے طرح جاری اثاری رہے گا صرف ایک علاہ کے بعد قبلان شاہدی سے کہوں گا جی بسم اللہ ایک بھروس پڑی جو بھروس پڑی جو ہوا اس مشن میں ایک اینٹ رکھتا ہے اور ایک اینٹ کے ساتھ ہی پوری بلڈر بنتی ہے مولا آپ تو بھروس پڑی جاتا ہے میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا اس کے لیے اور عریب ویدر سے وہ نوجوان بچوں کو بلنٹیر کٹھے نام لے رہا تھا خافی نام اس کے پاس آ چکے مزید اگر آپ آنا چاہتے تو وہ اپنے نام دے اسی طرح لیڈیز میں جناب سیدہ شازیہ شاہ نے یہ بیڑا لیا تھا ان کے پاس بھی کافی نام آ چکے ہیں گو کہ آج ان کی بچی بیمار ہے مولا آج کے دونوں شہزازوں کا صدقہ اس کو سیدھے کاملہ ہوا جاتا ان کے پاس بھی کافی نام ہے باقی بھی اگر کوئی ہماری نوجوان بچیاں اس میں شریک ہونا چاہتی ہیں وہ مطمئن سیر فاطمہ آج موجود ہے میرے خیال میں ان کو اپنا نمبر دیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے یہ مشن کامیاب کریں اور ہمارا جلوس جو مسلسل اس لندن سے لے کے اب یہاں تک چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم جمرات والے دن مزید سکسیس کریں بہترین اداز میں اور انشاءاللہ اور تاں بھی باہر نکلیں گی سنت جناب زینب کے ساتھ یہ میرے گزارش تھی آپ گزارش کروں گا جناب عادش شاہ صاحب کیلئے چند منٹ اور اس کے بعد کیلئے اور دور پڑھئے گا اللہمہ صلی علی محمد محمد تو حقیقتوں سے ہے بے خبر نہ علی کو دیکھ مجاز میں یہاں تو حقیقتوں سے ہے بے خبر نہ علی کو دیکھ مجاز میں یہ وہ راز حق ہے جو نہ آسکے تیرے وین بشوق دا باز میں در کعبہ پہ جو رکھے جبی تو حرم کی کہے تجھے زمین تیرے دل میں ہوں بے علی نہیں تجھے کیا بلے گا نماز اللہمہ صلی علی محمد اللہمہ صلی علی محمد محرم کے آغاز کے ساتھ ہی دل میں ایک سوچ رکھی تھی کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو یا سیاسی معاملات کو پلیٹ فارم پر نہیں لائیں گے ہمارا امام کام صرف عبادت صرف عبادت اور صرف عبادت لیکن چند ایک ضروری چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جن کے لیے بات کرنی پڑتی ہے اور کچھ غلطفینیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پچھلے سوشل میڈیا میں جو کچھ مجھے کہا جاتا رہا میں خانوز تھا میں نے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا تھا تو اپنے عزیزوں نے آ کے مجھ کو تنگ کیا اور انہوں نے کہا آپ تو سب جھوٹ سچ لگنے لگ پڑا ہے آپ بولتے ہی نہیں آپ کچھ کہتے ہی نہیں تو پھر میں نے ایک صرف پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد نہ آزے سوشل میڈیا دیکھتا ہوں نہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے آج لیڈیز کی طرف سے مجھ کو پہلے اگام آیا ہماری مہترمہ غصیر فاطمہ صاحبہ جس طرح انہوں نے اس مشن کو کامیاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے انتہیں دل سے ان کے مشکور ہیں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور لیڈیز کی مجالس جو ہیں ہم بردوں سے زیادہ کامیاب ہیں اگر کسی کو شک ہو تو دن میں آ کے دیکھ لے کہ ان کا حوض دن میں ہم سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کی نیازیں ہم سے بہت زیادہ اچھی ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ کچھ بی بی کا پاک بی بی کا تو کرم ہے لیکن یہاں کے لیڈیز کے معاملات میں مہترمہ نصیر فاطمہ کا بہت ہاتھ ہے ہم ان کے مشکور ہیں ان کے شہر مہترم بیمار ہیں ان کو گھر میں بیماری کے عام میں چھوڑ کے وہ یہاں دن کو بھی آتی ہیں اور رات کو بھی ساتھ سے پہلے آتی ہیں بے شک ہماری دلی دعایت ہے خدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب کو صحتِ خاملہ اللہ اللہ آمین ان کی طرف سے گزارش تھی کہ آج میسج سرپلیٹ کیے گئے ہیں کہ کل اس ہی مہمیہ مشن میں لیڈیز کی مجلس نہیں ہوگی بھئی کیوں نہیں ہوگی یہاں پہلے دن سے لیڈیز جنٹس کی مجلس شکریہ ہوئی ہے چاند رات سے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا کائنِ قیامت چلتا رہے گا ہم نہیں رونگے تو وہ اور لوگ آ جانگے اس کام کا وعدہ اللہ نے لیا ہوا ہے ہندے کے باس کی یہ بات نہیں ہے تو لیڈیز کی مجلس جنٹس کی مجلس کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں وہ دستور کے ساتھ ہر روز یہاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اہوپا میڈیٹ ویڈی کلیر اب جنوز کے مطلق جہاں سے ہمارے پاس پہلے زنجنرہ حملاتے تھے ایک نہایتی بہترین عزتدار آدمی نے اس گھوڑے والے کو کہا کہ جی پیسے تمہیں میں دے دوں گا گاڑی یہاں دے آؤپرانی جگہ پر گاڑی میں کھوڑا کھڑا رہے ان کو نہیں دینا وہاں جنوزنا مولا کا نکلے زنجنرہ نہ نکلے یہ کیا بکواہ سے پھر آپ نے آپ کو مومن بھی کہہ رہا نا کوئی ایک بندہ مجھے نہیں کہہ سکتا کسی ایک بندے کو میں نے منع کیا ہو کہ فلان جگہ نہ جانا فلان جگہ نہ جانا بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک کی بجائے ہزار مولا کے عزاقانے کھلیں اور وہ سب آباد ہو ہمارا تو کسی سے کوئی جگڑا نہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمارا کمپٹیشن نہیں کوئی ون ون کی یہ صورتحال ہے ہی نہیں آنا ہے مجلس عزاق میں بی بی کو پرسا دینے کے لیے تو جو کچھ جس کی بسات میں ہے وہ اس کو پورا کرے اور اس سلسلے کو اللہ نے بارا کیا ہے وہ پورا ہوتا رہے گا آپ مومنین کے تعامل کی اشد ضرورت ہے ممبرشپ فارمز کے لیے ہم نے بڑی عید پر آپ سے ریکویشٹ کی تھی بہت سے لوگ فارم لے کر گئے تھے اب بھی یہاں سے لوگ لے کر جاتے ہیں لیکن بہت کم واپس آئے میں نے پیچھلی ایک دو دفعہ نماز جمعہ میں یہ کہا تھا کہ یہ ممبرشپ کے فارمز ہمیں ایک جلوس میں اپنی تعداد بتانے کے لیے ہے اس کا پولٹیکل کوئی فائدہ نہیں ہمارا جو الیکشن میں کمیٹی قائم ہوئی تھی اس کو کورٹ نے بھی تسلیم کیا اس کو چیٹی کمیشن نے بھی تسلیم کیا اور آئندہ الیکشن ٹو تھو تھو تھوزن ٹوئنٹی میں ہونے ہیں تو دیر ایز نو لاس فر ماری پریزننٹ شیپ یا ٹرسٹی شیپ یا اینی شیپ یا شیپ تو کوئی نہیں ہم سب نہ کریں لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہمیں صرف کانسل نے یہ بوچھا ہے کہ یہاں آپ کے اس نئی جگہ پر کتنے ریجسٹرڈ منبرز ہیں اس کے لئے ہمیں مستورات آپ سب لوگوں کے تامن کی ضرورت ہے فارمز فل کریں اور واپس ہمیں ریٹرن کریں منڈے کو میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے تو ہم نے شو کرنا ہے کہ ہمارے کتنے ہی یہاں کے ریجسٹرڈ منبر سے تو ہماری ماشاءاللہ بہت سب تعداد اوپر ہو گئے ہی ہے لیکن میرا اپنا ذاتی تاگر تھا کہ پچھلی جگہ پر تقریباً تین سو کے قریب تھے ریجسٹرڈ منبر بیسے تو لوگ آدھارم کے ساتھ آتے ہیں لیکن جو ریجسٹرڈ منبر تھے ہمارے اول موسٹ جسٹ ایباو تھری انگر تو میں یہ آپ ذریفت کرتا ہوں من جملہ اگزیکٹی کمیٹی کی طرف سے کہ آپ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تامن کریں تو میں مثال اکسپ کیا کرتا ہوں کہ جناب اگرحیم علیہ السلام کی قرآن میں جو واقعہ ہے کہ ان کے لئے آپ جلائے گئی تو ایک پردہ چونچ میں پانی لے کے وہ جا رہا تھا ساتھی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اور کہتا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی آر کو بچانے کے لئے تو وہ ہنس پڑا انہیں کہا کہ تیرے اس قطرے سے وہ خلیل کی آر کیسے بجھے گی جس کی طبش کہیں میلو پر جا رہی ہے تو قرآن کریم میں ہے یہ میں اپنی زمان میں اس کا درجمہ بتا رہوں تو وہ پرندہ کہتا ہے کہ روز ایک قیامت جب میں اٹھوں گا تو خلیل کے ہمایتیوں میں سے اٹھوں گا سبحان اللہ مجھے پتا ہے اس قطرے سے بنے گا کچھ نہیں اس لئے میں آپ لوگوں کے دماغوں پہ یہ بات چھوڑ رہا ہوں کہ مولا سید و شہدہ کا جلوس جو نکلنا ہے اس میں آپ کے قامر کی ضرورت ہے آپ کا نام اس لس میں آنا چاہیے ماشاء اللہ خالی مومن کہلوانے سے وہ کام پورا نہیں ہوتا سرکار سید و شہدہ کے مشن کو چلانے کے لئے اللہ کو بھی بندوں کی ضرورت پڑی اسی طرح اس مشن کو بھی آگے چلانے کے لئے آپ نام دیں یا نہ دیں جلوس نکلے گا وہ آپ نے دیکھا ہوگا سرکار وہ نوٹس پیلے کلر کے لگے ہیں کہ یہ روز بند ہوگی یہاں سے بھی ضرورت پڑے گا اس میں کوئی کمی پیشے بھی آپ صرف مہمین میں اپنا نام نکھوا دیں سلوات پر محمد و عالی محمد اللہم صلح علیہ محمد و عالی محمد اسی طرح ہر سال ہمیں ڈاکٹرز کوالیفائیڈ نرسز فرس لیٹ دینے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم نے ڈاکٹرز حضرات سے دوزارش کی تھی ہمارے قبلہ محترم اور ہمیشہ کے لئے مہربان جناب اشتیات رشوی صاحب بیٹھے ہوئے وہ ہمیشہ خود ہماری مدد کرتے ہیں اب ان کے بچے داماد وہ بھی اسی فیلڈ میں انہوں نے کہا جی مہدر ہو جہاں سے آدھر ہوں دوسرے بھی لوگ ہمارے ساتھ پاون کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک لسٹ بنائی جائے جو ہمارے پاس لوگ موجود ہوں تو جو ایونٹ مینجمنٹ پلان ہم نے کونسل کو دینا ہوتا ہے اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کوالیفائیڈ ڈاکٹر موجود ہیں اتنے کوالیفائیڈ فرس لیڈر ہمارے پاس موجود ہیں تو اس سے ہماری کوسٹ کو جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے سلوات پر محمد اور محمد اللہ ہم صلی علیہ محمد محمد آپ جب تجریف یہاں لاتے ہیں تو ہر روز ایک نئی تبدیلی ہوتی ہے کبھی ادھر سے جاؤ کبھی ادھر سے جاؤ یہ لیڈیز کے لیے بند ہے وہ جنس کے لیے بند ہے اب ہم آخری مناہر میں ہیں بیلنگ کا کام جاری تھا اب جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے اپنی بربور میند کے ساتھ کیا اور اب محرم کے لیے ہم نے بیلنگ کا کام سوائے چند کاسمیٹک برگ کے باقی کبھن کر دیا ہے اب مرد نظر آپ کے لیے وزو کی جگہ اور ٹائلرز یہاں سے گزر کے اند اس طرح پر پیچھے ہیں اور آپ جا کے ایتھرو ائرپورٹ آپ کو یہاں دا جائے گا اس طرح کا بہتری ماہ ہوگا اور آپ ریلی اپریشیئٹ کریں گے اور دعا انشاءاللہ دیں گے کہ یہاں جس چیز کی وزو کی پانی کی ٹائلرز کی جو ہمیں تکلیفات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے کیسے دور فرمائے اسی طرح لیڈیز کے لیے ہم نے وہ راستہ پیچھے سے کیا ہے جوتے بھی رکھنے کی جگہ وہاں ہی بنائی ہے اور بالکل ان کے اپنے ہال کے ٹوٹلی اپوزٹ لیڈیز کی ٹائلرز اور سہولیات وزو کی جگہ ہر چیز اسی طرح بہترین لائکول ان کے لیے بھی جگہ بن گئی ہے بہت تیار ہے اس ریڈی ٹو یوز تو آپ تمام مومنی مومنہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مومنے بھی ہمارے ساتھ تامن کریں ابھی آپ کو محلس میں جسٹر کرنا پڑا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ دوسروں کا راستہ لکھ رہی تھی میری آپ سے مہدبانہ بزارش ہے کہ جن لوگوں میں جلدی جانا ہوتا ہے وہ آکے میڈل میں اپنی گاڑی پارک نہ کریں یہ پورا علاقہ جتنا ہے اس میں فری پارکنگ ہے اور یہ صرف یونیک اپریچوٹی ہے اس جگہ کریے ورنہ ای لینڈ میں کہیں کوئی فری پارکنگ اب نہیں نہیں یہ یہودیوں کا علاقہ تھا یہ ان کی سہولت کے لیے تھا تو ہم اس میں آکے شامل ہو گئے وہ فائدہ اتھا رہی ہے یہ دو منٹ کے فاصلے پر سینس بڑھی ہے یہاں نیچے گاڑی وہاں کریں تین گھنٹے فری پارکنگ ہے تو وہاں سے اوپر سیڈیاں چڑھیں آئیں تو یہ جگہ ہے ادھر آپ کے بھی یہ کیوں ہے یہ پوری جتنا علاقہ ہے جتری سیڈس ہیں سراؤنڈنگ وہ سب فری پارکنگ ہوئے تو آپ جو چل سکتے ہیں وہ لوگ ذرا فاصلے کا گاڑی گھڑی کر کے یہاں چل کے آئیں صرف وہ لیڈیز یا ڈسیبلڈ لوگ جو نزدیک آنا چاہتے ہیں وہ آ کے اندر گاڑی پارکنگ یا سامنے ہم ان کے لئے جگہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ جائے پیتے ہیں یہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ بھینک کے آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پلیز چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم نئے نئے یہاں آئیں چند دفتے ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کامن کر رہے ہیں نیبرز آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نئے آئے ہیں ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کو کوئی اسیس کر بتایا یہ یہاں آنا کہنا چاہتا ہے آٹھ بجے کے بعد آپ وہاں مجلس نہیں کر سکتے تو دس ہونے والے صاحب نے پڑھنا ہے کوئی ہمیں پریشانی نہیں کسی نے آئے کوئی تانگ نہیں کیا لیکن یہ جو ہماری حدتیں فٹ پار پہ کھڑے ہوں کے سیلوٹ پینا گپیں لگانی پلیز ڈاؤن سوڈا ہے پلیز اس طرح کے حالات پیدا نہ کریں کہ کوئی آ کے ہمیں تانگ کریں چاہے پیئے تو کب ساتھ لے گئے یا واپس آ کے ہر جلا بھن پڑے ہوئے ہم اس ماحول کو اچھا ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پروسیوں کا جو ہمارے ساتھ محمد ہے وہ چلتا رہے اور ہمارا جنوس جو مین ہمارا ٹارگٹ ہے داس محرم کا وہ کامیاب و کامران ہو سلوات پر محمد و آل محمد محمد نیاز کے بارے میں چند لوگوں نے مجھ کو پوچھا ہے وہ لسٹ رام نے لگا کے دس تن قبر کر دیئے تھے جن لوگوں نے اپنے نام لکھائے تھے وہ لکھ دیئے گئے باقی اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے یہاں نہیں ہے جس دن آپ جائیں گے اس دن آپ کا نام مکھ دیا جائے گا اور آپ کے لئے دعا ہو جائے گی یہاں نیت کر لیں تو آپ کی دعا منظور ہوتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو سمجھیں گے اور آپ کو اپنے نام لکھائے جن لوگوں کو دس پنس دینے میں شامل کی ہوتی ہے وہ اس بقسے میں ڈال دیں لیکن دین ضرور یہاں نہیں ہے یہاں بڑے اخراجاتیں اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں مزید برکت آتا ہوں محمد وآل محمد اللہ حمد صلی علی محمد محمد وآل محمد اور آخر میں جن کے احسان ہے ہم پر جناب اشتیاق حریج نی صاحب ان کے گھر کئی سالوں سے آشور کے فور بعد جو سیچڑے آئے اس طفح وہ بائیس سیپٹمبر کو سیچڑے ان کے گھر لیڈیز اور جنٹس کی مجلس ہوتی ہے اڈریس میں ہمیں نوڈس بورڈ پر بار لکھا دوں گا چگول میں چگول سٹیشن کے بلکل قریب ان کا امیر خانہ میں کہ ہوں گا غریب خانہ تو نہیں کہ ہوں گا شاہ صاحب کا نہایت بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو رہاش عطا فرمائی ہے خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید برکت آتا ہے ہمارے بہت مہربان ہیں جان عمال سے امامیہ مجلس میں کئی سالوں سے یہ ہماری بلد فرمائ رہے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ان کے بچوں کو مزید ترقی عطا فرمائی ہے آخر میں میں آپ مامنین سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ سرکار سلید و شہدہ کے مہمان بن کے آتے ہیں ان کے ہاں کرسہ دینے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں کی ریکارڈن کر کے اس کو ایک پولیٹیکل ایشیو بنا کے دوسروں کو پہنچانے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آخری عبادت کو خراب کرتے ہیں اگر کوئی اچھائی کا پہلو نکلتا ہے تو فیلمدی بندے سے بات کریں یار یہ تیری جو بات ہے گنت ہے یہ تم نے جو کام کیا ہے یہ کلت کیا ہے لیکن یہ چیزیں یہاں سے دینی سوچل میڈیا میں ڈال لی پھر ادھر سے بکواہ شروع ہو جائے پھر ادھر سے غلط باتیں نہ ان سے کوئی آپ کو سواب ملتا ہے نہ ہی یہ کوئی اچھائی کا کام ہے میری تمام اومین اومین آپ سے گزارش ہوگی پلیز کلوس دس چیکٹر اور یہ سوچل میڈیا اور یہ خبریں اور یہ فلان گروپ اور فلان گروپ اور فلان گروپ چیزیں ایک ہوتا ہے اس کا مقصد ایک ہوتا ہے اور عذاب خانے میں آنے کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے پاک بی بی کو راجی کرنا اس پر فاکس کریں اور ان گندے کاموں کو پلیز چھوڑ دیں یہ گروپ بندی اور گروپ یہ گروپ کو پلیز سٹاپ اس نامسنس اس کی کوئی ضرورت رہی ہے سارے مومن ہیں سارے بھائی ہیں سب بہنیں ہیں مل کے پاک بی بی کو پوچھا دیں میں نے الفاظ کے ساتھ آپ تو نہ مومنین سے مزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی دل ازاری ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں اور آخری اور دس بسنا مزارش جو نو بجے گھر سے چلتے ہیں پلیز ڈاؤنٹ ڈو ڈو ڈائٹ کل سے ٹرام پہ ہم ختم کریں گے پلیز ڈاؤنٹ ڈو ڈو ڈائٹ سارے دس بجے کل ختم ہوگی کل آٹھ بجے انگلیس نیکچر شروع ہو جائے گا بندے دو اون یا چار انگلیس والے مولانا کل ٹری کے اوکلا ممبر پہ ہوں گے وہ پھر اس کے ساتھ ہمارا سلسلہ چلے گا تو یہ ضروری نہیں کہ ساڑے نو یا پونے دس بجے ہم مولانا صاحب کو بٹھائیں گے ہم اپنی جگہ سے کافی شفٹ ہو گئے ہمارا اینٹا مولانا صاحب کو بند دینا نو بجے تو چلتے چلتے یہ خسکتے خسکتے کام آپ چلا گیا پونے دس بار اس نہ گناہ ہیپن ٹومارو کیونکہ یہ سیچلے سنڈے میں ریلیکس ہوئے ہیں ہم کل انشاءاللہ دس کے قریب سوہ دس کے قریب ہم اختتام کریں گے سلوار پر محمد واری محمد اللہ صلی اللہ محمد واری محمد مولانا صاحب میں مولانا صاحب میں محمد واری محمد مولانا صاحب میں مصدس پیس کرتا ہوں ماشاءاللہ بے نیاز کے بے نیاز نمائندے کو علی کہتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے اسے حق کا ولی کہتے ہیں یہ جو علی علی اللہ علی جو پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے کیرے پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے نہ بھٹتا ہے نہ کھٹتا ہے بے کار عبادت ہے بن علی یہ علی کہتے ہیں مطلب ہے چھوڑ دے کائنات بھی پوری تو علی کا جاتا نہیں کچھ ہز کراؤں چھوڑ دے کائنات بھی پوری تو علی کا جاتا نہیں کچھ مور لے ہوں علی جس سے اس کا رہتا نہیں نایے نقدیر نایے رسالت نا حدری حسینیت یدیتیت محمد و آل محمد کے دشکنوں پہ لانت محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل محمد نعرہ تکبیل نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت آق زہاد دشمنت لانت بے شمار مخدومت دشمنت لانت بے شمار عزمت زہر بلمتر سلامات اللہم صلح علی محمد وعلي محمد اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده اللہ ذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمتہ وابتد بالسخور میدانا ارضه والسلام علی الرسول الاعظم والنبی الاکرم اللہ ذی سمجا فی السمائے بے احمد وفی الارض بے ابل قاسم محمد اللہ حمد صلح علی محمد وعلي محمد اللہ علیہ وعلا آبائه الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہدات المکرمین الَّذینا اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تلیلی آمد اللہ حمد صلح علی محمد وعلي محمد اللہ حمد صلح علی محمد وعلي محمد وصفاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن الروحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا اما وعد فقد قال سبحانه وتعالی فی کلامه الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذی نزل على رسوله والکتاب اللذی انجل من قبله ومن یکفر باللہ ورسوله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر فقد واللہ والآدم بعیدا ان اللذینا آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا قفران لم یکن اللہ لیعفرادهم ولا لیعفرادهم سبیلا اللہ حمد صلح علی محمد محمد والی محمد اللہ حمد صلح علی محمد والی محمد جب تک یہ انتظامی کام مکمل نہیں ہوتے آپ صلوات پڑھتے ہیں اللہ حمد صلح علی محمد والی محمد اللہ حمد صلح علی محمد والی محمد اللہ حمد صلح علی محمد والی محمد نعرہ تکبیر اللہ حمد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 اللہ حمد صلح علی محمد والی محمد سب سے پہلے تو میں عاطل شاہ صاحب کے اس بیان کی تسریح کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک نفذ جو استعمال کیا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے ماشا اللہ اور میں چاہتا ہوں بیان سے پہلے اس کی تسریح اور کریکٹ کر دوں انہوں نے میرے نام کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارے اشترک مہمان میں مہمان نہیں ہوں میں میزبان ہوں اللہ حمد صلح علی محمد محمد ماشاء اللہ سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے پانچویں سچے جانشین نے کہا ہے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سے سنا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں ہمارے چاہنے والے اکٹھا ہو کر بیٹھیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر اور میرے اہلِ بیت پر مل کر صلوات ہیں اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد محمد بسم اللہ اللہ حمد بسم اللہ اللہ حمد محمد محمد ذکر حسین اور فکر حسین کے عنوان پر کچھ مطالب مربوطہ موضوع سے ارز کر چکا ہوں اور آج چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے خدمت میں یہ ارز کر دوں جو پہلے بھی میں ارز کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ہماری مجالس عبادت ہے لے شاہد اور یہ کیوں عبادت ہے آج میں یہ بیان کر کے آگے چلوں گا کیوں عبادت ہے اس لیے عبادت ہے کہ ذکر حسین حقیقت میں ذکر مصطفیٰ ہے ماشاءاللہ اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے اور ذکر خدا یقیناً عبادت ہے جہازہ ذکر حسین کو ذکر خدا ہے کہ یہ عبادت بنتا ہے ہم عابدین میں شوار ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور ذکر کرنے والے کو ذاکر اور فکر کرنے والے کو ناصل کرتے ہیں ہم اسی ذکر کے عنوان سے بہت پرانی بات ہے میرا خیال میں آج سے اگر کم سے کم یہ بات ہو تو چالیس سال پہلے کی بات ہے کہ میں اس زمانے میں مجھے شوق تھا کہ میں ویر علیس اور ویردبیر کے کلام کو پڑھا کرتا تھا اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اردو عدب میں ہمیں ذکر حسین اس قرآن سے سنایا ہے کہ کبھی کبھی حقیقت یہ ہے کہ جب میں ان کے کلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ زمانہِ معصومین میں موجود تو نہیں تھے ماشاءاللہ مگر جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں لگتا یہ ہے کہ ارادہ معصوم کا تھا زبان ان کی جنہوں خیرِ معصوم ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا کلام پیش کیا اب میں سوچتا رہتا ہوں کہ جب خیرِ معصوم کا کلام اتنا عظیم ہے تو پھر معصوم کا کلام کتنا ہے ماشاءاللہ تو مجھے بھی شوق ہوا کچھ لکھنے لگا تو تو آج ہی میں وہ اپنے پرانک کاظات دیکھ رہا تھا تو یہ وہ دو شیر ہیں جو میں نے اس وقت کہے اور شاید میں کہیں آپ کو پہلے سنا بھی چکا ہوں گا ماشاءاللہ سکرِ حسین سے جو کہ مربوط ہیں اور میرے مولد سے خواب دکھ رکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سب سمیت یہ تصور شاہ صاحب جو شیر پڑھتے ہیں اور بہتر ہم جو شیر پڑھتے ہیں ان کی نظر کر دیتا ہوں ذکرِ حسین کے حوادے سے درد بندوں کی دوا ذکرِ حسین درد بندوں کی دوا ذکرِ حسین ذکرِ حسین غمزدوں کا آسرا ذکرِ حسین تین چیزیں ہیں شفا بخشِ جہاں عشقِ غم خوا کے شفا ذکرِ حسین اللہ اللہ ہم یہاں پر عبادت کی نیئر سے جب آتے ہیں تو تلاوتِ قرآنِ مجید سے اپنی عبادت کا آغاز اس لیے کرتے ہیں بسم اللہ کہ اللہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا ذکرِ حسین ہم چاہتے ہیں کہ اس ذکرِ حسین کے کلام سے اپنے بیان کا آغاز کریں جس نے یہ ہمیں حکم دیا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَا رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللَّذِينَ نَزَّلَا عَلَى رَسُولِهِ اے ایمان والو سبحان اللہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے یہ ترجمہ جو میں عام طور پر اس آیت کے حوالے سے آپ کی قدمت میں پیش کیا کرتا ہوں اور میں اسی حوالے سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان لانے کا مطلب ظاہری طور پر کلمہ پڑھنا نہیں ہے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہدے اسے مان لیا جائے جب کہدے مان لیا جائے جس سے کہدے مان لیا جائے جہاں کہدے مان لیا جائے اور جس کے بارے میں کہدے مان لیا جائے اب یہ ہم پر احسان ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے سچے نبی کے ذریعے ہم تک وہ باتیں پہنچائی ہیں جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ایک دستور بھی ہے اور وہ دستور ایسا ہے کہ جسے پڑھ کر ہم ہر روز ہدایت کی راہ ڈھوڑ لیتے ہیں پہلی بات قرآن مجید کی آیت دوسری بات بیان مصطفی دوسری بات اعلان قرآن یہ تینوں چیزوں کو میں بیان کرتا رہتا ہوں اور آج پھر بیان کرنا چاہتا ہوں سلوات پڑھ دیجئے بلند دعواز محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل قَفَا بِاللَّهِ بَيْنُمْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْقِتَا بسم اللہ بسم اللہ انشاءاللہ خدا کہتا ہے کہ بیان ہے خدا ہے خدا کہتا ہے کہ میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے کافی ہے اللہ تمہارے اور میرے درمیان اور وہ جو علمِ کتاب رہتا ہے اب یہاں پر دو چیزوں کے بیان کو اس آیت میں سمیٹا ہے ایک یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قُلْ قَفَا بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان اور وہ کہ جو علمِ کتاب رکھتا ہے اب ضرورت ہے نا اس بات اللہ تو ہے وہ تو ہم جانتے ہیں مگر وہ کون ہے جو علمِ کتاب رکھتا ہے جس کا اللہ نے کہا ہے کہ اس سے علمِ کتاب اس کے پاس ہے اس نے خود دعویٰ نہیں کیا مگر اس کے دعویٰ سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے اب میں پوشتا ہوں یہ بتائیے کتاب تو نازل ہوئی تھی پیغمبر اسلام پر تیئیس سالوں میں پیغمبر نے جب اعلان کیا کہ میں عددہ کا رسول ہوں اس وقت سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں تیئیس سال کے عرصے میں قرآن یعنی کتاب نازل ہوتی رہی اور اللہ کہتا ہے کہ بس تجھے کافی ہے اللہ اور وہ جو کتاب کا علم رکھتا ہے میں آپ سے پوشتا ہوں کی ضروری تو تھا نا کہ جب کتاب پوری اتر جاتی پھر خدا کہتا جس کے پاس جب ساری کتاب اتر جاتی تب خدا کہتا جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے مگر عجیب بات ہے کہ کتاب کافی ہونے کے حوالے سے علم کتاب کافی ہونے کے حوالے سے اللہ نے آیت بعد میں اتاری عالم کتاب نے پہلے پڑھ کے بتا دیا کہ میں عالم کتاب ہوں ممبر پر چڑھ کر سب کے سامنے اعلان کیا آؤ اس سے پوچھو قرآن کے بارے میں قرآن میں محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے ناصف بھی ہے منصوف بھی ہے مدنی آیتیں بھی ہیں مکی آیتیں بھی ہیں جنگ کی آیتیں بھی ہیں سنگی آیتیں بھی ہیں ابھی تو جنگیں ہوئی نہیں تھی اس نے کہہ دیا کہ میں جنگوں کی آیتوں کی بھی جانتا ہوں میں آنگ کی آیتوں کی بھی جانتا ہوں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ عالم کتاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر کتاب پڑھے کتاب پڑھ کر آتا ہے آ کر سنانے شروع ہو جاتا ہے تو سنتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ تو آیتوں کے اُدھر میں سے پہلے اس کا عالم تھا سباناللہ دوسری بات فرمانِ رسول تبجب ایسا آمان کے لیے تھوڑا تھوڑا میرے قیل میں ہاتھ چکے بڑھ چکا ہے بات میں آنے والوں کو زہمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آپ آکے تشریف لے آئیے تاکہ بات میں آنے والوں کو آسانی ہو اور آپ کو سواب میں اور اضافہ ہو جائے گا سلامات پڑھ دیتے ہیں اللہ 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 کہ عرب کے شعرہ نے جب کہا کہ اے محمد تو اپنی طرف سے بات کرتا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا ہوں تمہیں غلط فہمی ہے کیوں کہتا ہوں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے میں تو پہنچانے والا ہوں کلام اس کا ہے پہنچانے والا میں ہوں انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ کلام آپ کا اپنا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے عجیب بات ہے میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ کافروں نے کہا کہ تُو خود لکھ کر لے آتا ہے اور تُو کہتا ہے کہ یہ عرب سے آیا ہے میں اس کو بار بار پڑھتا رہا کافروں نے تو اس وقت بھی ہمارے نبی کو مانا تھا کہ یہ تکلا بھی جانتا ہے ماشاءاللہ تو تُو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر آتا ہے کیا کہنے کامبہ نے فرمایا کہ نہیں 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 میں اپنے ہاتھوں سے نہ تکھتا ہوں نہ اپنی زبان سے تکھ بولتا ہوں جو کہتا ہوں وہ اس کی بات ہوتی ہے اور جو دیکھ کے آتا ہوں وہ اس کا کلام ہوتا ہے وہ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی کہ پروردگار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھتا ہوں اور کلام تیرا ہوتا ہے کس کا میں کیا جواب دوں خدا نے ارشاد فرمایا تھے کوئی مشکل بات نہیں ہے ہم یہ اپنے عدب اور شیر کا بڑا دعا کرتے ہیں ہم سے بڑا فسی ہو بلی کوئی نہیں ہم انہیں تین مصرے لکھ کے دے دیں اگر قرآن کہتا ہے خدا نے فرمایا اگر یہ چوتھا مصرہ دے گا آئے تو کہہ دینا کہ میں جھوٹا ہوں اور اگر یہ نہ نا سکے تو کہہ دینا ان سے کہ تم کو ہم جھوٹا ہوں کیا بار کیا بار ماشاء اللہ اللہ آتا ہے ناستر کاؤسر قصول لے رب کا ونحر انہم شاہ نہا کا ونحر دونوں باتیں ہیں نا ایک تو کاؤسر کے نازد ہونے کا بیان ہے اور ایک یہ بیان ہے کہ جو کہتے تھے کہ رسول تو بے اولاد ہے مر جائے گا اس کا مشن ہی ختم ہو جائے گا خدا نے کہا نہیں اے رسول ان سے کہہ دو انہا شاہ نے اکا ہوا تیرا دشمن بے اولاد ہے اب وہ کہتے ہیں کہ بے اولاد کا معنی کیا ہے ہاں واقعا پیغمبر کی اولاد تو جس سے نسل چلتی ہے وہ تو تھی نہیں کیوں بھئی نسل چلتی ہے نا بیٹوں سے مگر اللہ نے کہا میں میعیار تفکر بدر رہا ہوں دنیا سوچتی ہے خودات سے نسل چلتی ہے اگر میرے حبیب کی نسل فاطمت اللہ لیکن نا ماشاءاللہ حضبت زہرہ بلند ترسلو اللہ اللہ آمن کیا کہتے ہیں آمن ادھے کاؤ سر اتھاک وہ کہتے ہیں دی یہ حوض کیا ہے سر عقل کے اندوں کو پتا نہیں ہے کہ اگر حوض کیا سر مراد ہوتا تو پھر آخر میں ابتر کا کہنے کا کیا مطلب تھا بھئی ابتر ہے ظاہری طور پر بے اولاد ہونے کے معنی کتے دشمن بے اولاد ہیں اور خدا کہتا کہ ہم نے تجھے حوز کوسر دیا ہے تیرا دشمن بے اولاد ہیں عجیب بات ہے بھئی پہلی بات اسی بات سے کم ملتی اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے کوسر عطا کیا جب خدے امام جعفر صادق علیہ یہاں کوسر سے کیا مراد ہے تو ایک مرتبہ ماسوم نے اپنی زبان اسمت شعہ سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی یہ حوزو بوزو کی بات نہیں کرتا ہے اللہ نے اس مرکز تحارت کی بات کی ہے اس مرکز نبوت کی بات کی ہے اس مرکز رسالت کی بات کی ہے کہ اس کو اللہ نے خیر کسیر کے وجود میں سبک کر اس طرح سے پیش دیا ہے کہ وہ میری جدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ 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 محمد محمد وہ بی بی ہیں جنہیں اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کی نسل اپنے بیٹوں سے چلتی ہے مگر اللہ نے اپنے حبیب کی نسل اپنی بیٹے سے چلا کر بتا لیا کہ مخلوق کا میعار اور ہے میرا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بیان رسول آیت قرآن تو میں نے آپ کو فرمان خدا کے عنوان سے سنا دیا ہے اور بیان رسول رسول کیا کہتے ہیں رسول نے یہ جو ناصر صاحب آپ کو نعرے لگواتے ہیں اور آپ جواب میں یا علی کہتے ہیں نا کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ یا علی ہمارے اپنے مزاج اور ذہن اور سولت کی اختراع نہیں ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے اگر رسول نہ کہتے تو خدا کی قصر مجھے اس نمبر پر قصر کھا کے کہتا ہوں اگر رسول یا علی نہ کہتے تو ہم کبھی نہ کہتے یہ سنت رسول ہے رسول نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں میں نے حدیثوں کو شمار کیا ہے اتنا شمار کیا ہے کوشش کی ہے اپنوں اور غیروں سب کے کتابوں میں دیکھوں کہ کہاں کہاں پر رسول اللہ نے جا علی کہا ہے تو میں نے دیکھا ایسا اور شمار کرتے ہوئے اللہ اکبر کیا پیارا عدد نکلا ہے ایک سو دس مرتبہ رسول نے کہا یا نارا حلیقی اور کتابیں لکھی گئی ہیں کسی ہمارے دوست ہیں جو عراق میں رہتے ہیں عرب ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مخاطبات نبی لعلی یہ نام ہے اس کتاب کا کہ پیغمبر کا خطاب علی سے اس میں انہوں نے وہ سب حدیثیں جمع کی ہیں جو ایک سو دس سے کم ہیں میں نے دوسری کتابوں سے دیکھا مجموعی طور پر ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں لیکن ایک سو دس حدیثیں میں نے دیکھی ہیں جس میں پیغمبر نے یا علی کہہ کر خطاب فرمایا ہے کس سے مخاطب قرار دیا خود متقلم ہوئے ہیں مخاطب قرار دیا ہے علی کو اے علی یا علی یا علی یا علی کیا کہا اے قدیس سنانا چاہتا ہوں آج کل پھر اور اگر زندگی رہی تو سناؤں گا یا علی نفسو کا نمی یا علی دہوں کا لحمی یا علی دہوں کا دمی یا علی عزو کا عزمی یا علی مصر کا مصری یا علی یا علی انت منی وانہ من کا یا علی تو میری جان ہے میں تیری جان ہے یا علی تو میری روح ہے میں تیری روح ہوں یا علی میرا بدن ہے میں تیرا بدن ہوں یا علی تو میری ہڈیاں ہے میں تیری ہڈیاں ہوں یا علی تو میرا خون ہے میں تیرا خون ہوں یا علی تو مجھ سے ہے میں مجھ سے ہوں جو میرا ہے وہ تیرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا ہے سبحان اللہ ملد حق ہے بسم اللہ سبحان اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کھڑے ہوگی پوچھ لیا کریں مجھے فون کرتے ہیں بتائیں کہ انہوں پر کھنا سے انہیں ملا روز وہ صاحب فون کرتے ہیں میں نے آن میں نے آن کی پہچان لیا میں نے کہا کہ آپ تو گئی ہیں جنہوں نے کل مجھ سے سوال کیا تھا جی 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 میں گئی ہوں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا لطف تو تب آئے نا کہ جب مجھے میں کھڑے ہو کر سوال کرو کہتا ہے کہ شرم آتی ہے میں نے کہا میں یہ سوال کرنا میں کون سی شرم کی بات ہے چلو کم از کم یہ بھی دیکھ لو کہ پرگمبر کے زمانے میں بھی لوگ کھڑے ہو کر سوال کیا کرتے تھے اور پرگمبر اسلام جواب دیتے تھے میں بھی آپ کو پرگمبر کی زبانی ہی جواب دوں گا پرگمبر اور رسول اور علی اور ان ہستیوں کی زبان سے میں تمہیں جواب دوں گا کہنا لیکن مجھے اللہ محب کر دیجئے میں سوال کروں گا جواب آپ لاؤڈ سپیکر پر دیجئے اور سب کے سامنے دیجئے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے سارے سن لیں گے جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ ریکارڈنگ بار بار سنتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نکل آئے جیسے یہ آج شاہ صاحب اعلان کر رہے تھے کہ کچھ لوگ تھوڑے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں شاہ صاحب سے کہوں گا شاہ صاحب آنتا سے آپ سوشل میڈیا پر ہونے والی کسی بات کو یہاں ممبر پر اعلان نہ کیا کریں اس لیے کہ یہ تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات چلتی رہی ہے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ عراق کے بہت بڑے نوہ خان ہیں یہ سید باسم کربلائی نام سنا ہوگا آپ سید باسم کربلائی بہت بڑے نوہ خان ہیں آج تک عربوں میں اتنا بڑا نوہ خان نہیں آئے ہماری کئی دوستی ہیں اور اس کے ساتھ بہت دوستی ہیں اور کئی دفعہ ملاقات میں بھی رہتی ہیں تو وہ محرم سے اس طرح پر اندر میں آئے ہوئے محرم سے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ان کی تصویر شائع ہوئی میرے پاس ہے وہ تصویر شائع ہوئی اور انہیں اس طرح سے انہوں نے کفن پہنائے ہوا ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں لکھا ہوا ہے کہ سید باسم کربلائی فوت ہو گئے ان کے لئے دعا کیا میں نے ایک دوست کو وہ بھیجی عرب کو میں نے کہا بھائی باسم کربلائی صاحب فوت ہو گئے ہیں یہ خبر آئی ہے تو انہیں کہا وہ تو دندن میں نوہ پڑھنے آ رہے ہیں محرم پڑھا تھا تو یہ کیا ہوا میں ابھی بتاتا ہوں گا انہوں نے کربلائی میں فون کیا بھی اتفاق کی بات ہے یہ ان کا بیانے کہہ لگئے ہیں کہ میں نے فون ان کے در پہ کیا تو خند باسم صاحب نے اٹھا ہے تو ان سے انہوں نے کہا یہ شرم آ رہی تھی پوچھتے ہوئے لیکن میں نے پوچھا کہ یہاں تو خبر آڑی ہوئی ہے آپ فوت ہو گئے ہیں اور آپ فون پر سلام علیکم کا جواب آلیکم سلام دے رہے ہیں تو انہوں نے جملے میں بڑے پیارے اور ہستے ہوئے تبسم بلب یہ جواب دیا کہ مر جائیں حسین کے دشمن مر جائیں حسین کے دشمن بابی 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 حسین کا زاکر زندہ ہے اور میں وہاں آ کر بتاؤں گا ان لوگوں کو مجھے پتا ہے کن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ ان لوگوں نے جن کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں وہ بردارس نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا عادل شاہ صاحب کبھی سوچل میڈیا پر ہونے والی باتوں کو جہاں اہمیت نہ دیا کریں اور اپنی خواتین سے بھی کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے کہا ہے ان کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سوچل میڈیا پر یہ آواز اٹھا دی ہے کہ مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں انہیں پتہ نہیں ہے مجلسیں کس کی ہو رہی ہیں سبحان اللہ اگر یہ عادل شاہ کی یا ساجد رکھوی کی یا کسی اور صاحب کی مجلس ہوتی تو یقین ہے انہیں تو کھونا چاہیے تھا کہ ایسا کیوں انہوں نے کیا ہے یہ تو اس کی مجلس ہے جس کا محافظ اللہ ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری عصبت زہرہ بلانتر صلوان محمد محمد موساق کہنے لگے ٹیلی فون پر یہ بتائیے کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں عجیب بات ہے مجھ سے یہ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں یقین ہے نہیں ہو سکتا ہے یہاں تشریف بھی رکھتے ہوں مگر میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان سے کہتا ہوں در آ تھوڑا اپنے ذہن کو کھول کے سوال کیا کرو یہ سوالات کرنے والے نہیں ہیں جائز نہیں مدد کہنا جائز ہے نہیں ہے کہہ لگے کہ مجھے آپ اس کا جواب دیتی ہے میں نے بھی ہستے ہوئے یہی کہا کہ قرآن سے جواب ہوں یا رسول کی جواب دیتی ہے کہنا لے کہ جس سے آپ جواب دینا چاہتے ہیں دیں قرآن سے قرآن نے کہا علی کا تذکرہ یا علی مدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے میں نے کہا چاہ تم قرآن پڑھتے تو قرآن پڑھنے کی کتاب تو نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کی کتاب ہے تو پڑھا کرو سمجھا کرو تمہیں قرآن کے ہر حرف کے نیچے اگر علی نظر نہ آئے تو میں ممبر چھوٹوں قرآن کو میں نے قائش کیے کہ قرآن کے انفاظ بنے ہیں حرفوں سے حرف بنے ہیں نکتے سے اور نکتہ ہے علی میں نے کہا قرآن پڑھتے ہو جی جی میں قرآن پڑھتا ہوں میں نے کہا چلیے پھر آج میں تجھے قرآن کی آیت سے یہ بتاؤں گا کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے سبحان اللہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ اگر کہتو تو یہ حکم الہی ہے بے شک خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا مدد مانگو روزے سے اور نماز نماز سے بیچ مدد مانگنے کا مطلب کیا ہے بَسْتَعِينُوا طلبِ مدد کرو یعنی کہو اے روزہ مدد اے نماز مدد میں کہتا ہوں عجیب بات ہے کہ خدا کہتا ہے کہ روزے اور نماز سے مدد طلب کرو روزہ کونسی مدد دے گا ہمیں نماز کونسی مدد دے گی ہمیں واسطہ بنا رہے ہیں اس چیز کو کہ جو خود محتاج ہے کہ کوئی اس کو انجام دے کوئی روزہ رکھے گا تو روزہ بنے گا نا کوئی نماز پڑھے گا تو نماز بنے گی نا میں کہتا ہوں آئیے میں پوچھتا ہوں اس امام المتقین سید البسیجین خلیفت اللہ سے علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شاہلی آپ بتائیے کہ یہاں صبر اور صلات سے کیا مراد ہے تو علیہ اپنی زمانے اس متشہار سے بلکہ میں یوں کہوں زبانِ بلایت سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صبر اور صلات روزہ اور نماز یہاں مراد نہیں ہے صبر سے مراد بھی میں عدی ہوں اور صلات سے مراد بھی میں عدی ہوں اللہ کہتا ہے روزہ رکھو قربطن اللہ اور میں قربطن اللہ کا پہلا آو پہلے مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری آواز اللہ تک پہنچاؤں گا جب تم کہو گے یا عدی مدد تو اللہ کہے گا علی کچھ سے مدد مانگ رہے ہیں میری طرف تو بڑا عراست نہیں آنا چاہتے میں کہوں گا پربردگار امامیہ مشن میں بیٹھا ہوا اشراعی مہارم کی چھٹی بجنس میں بیٹھا ہوا یہ گومن کہہ رہا ہے یا عدی مدد اللہ کہے گا ہاں اگر یہ عدی کو پکار رہا ہے تو میں بھی تو عدی کا ہوں اللہ 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 یا عدی مدد کہتے ہیں کہ جی حدیث سے سنائیں آج کل بڑی ستم زریفی ہے کہ ہمارے ان امور کو کہ جو ہمارے مذہب کی علامت بن چکے ہیں انہیں تشکیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اللہ آج میں دو چیزوں کو بیان کروں گا اور چاہتا ہوں اس کو فاضح کر دوں میری ربوں میں میسم تمار کا خون نہ ہوتا تو میں بیان نہ کرتا جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ میں غصے میں آیاتا ہوں جب یہ سنتا ہوں کہ بعض ابلیس کی اولادوں نے یہ کہا ہے کہ ناد علی نہ کہا کرو اس کی سند نہیں ہے میں کہتا ہوں رسول اللہ نے کہا ناد علی مظہر عجائب اللہ نے کہا ہے رسول علی کو پکارو جو مظہر عجائب ہے در حقیقت یہ جو ناد علی پر شک کرتے ہیں یہ رسول پر شک نہیں کرتے ہیں اللہ پر شک کرتے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ بھائی کوئی بنیاد وعید ہے کون سے راوی سے پوچھنا چاہتے ہو مضمون بیان دیکھو کہ یہ اس بیان میں مضمون مظہر عجائب ہے کیا علی کے مظہر عجائب ہونے میں کسی کو شک ہے علی کو پکارو یہ یاد یادی مدد کا انکار کرنے والے ابلیسی ذہن کے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست مانگیں گے میں کہتا ہوں تم نے تو قرآن پڑھایا نہیں ہے ابھی میں نے آیت پڑھی ہے خدا کہتا ہے روزے اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو خدا تو خود بسیلہ بتا رہا ہے اب جو بسیلہ نماز کو اور روزے کو زندہ کرنے والا ہے اس کا نام آئی نہیں ہے بے شک بے شک اگلی بات بے شک آج کل شاعر حسینی پر بڑے حملے ہو رہے ہیں بسم اللہ بے شک میں کل کی مجلس میں چاہتا تھا بیان کروں مگر آج بیان کرنا چاہتا ہو بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آزاداری پر بڑے حملے ہو رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نشپن ناراض ہوگا یہ دل آزاری ہوگی اور جو ابھی اعلان بھی ہو رہا تھا کل بھی اعلان ہوا ہے یہاں پر اور آج میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنی بد نیتی اور بد ذہنیت کو ظاہر کرتے کہتے ہیں کہ دی یہ خون بہانہ جائز نہیں ہے یہ زنجیر زنگ مت کی جائے اس لیے کہ اس سے ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ یہ اپنا خون بہاتے ہیں اور یہ خون بنیت کر دیا جائے ہسپتالوں میں یہ خون بنیت کر دیا جائے ہسپتالوں میں تو بہتر ہے آقل کے اندوں سے یہ بوچتا ہوں کہ تم تو اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہر روز اسپتال جاتے ہو اور خون دیتے ہو آپریشن کروانے کے لیے اسپتالوں میں جاتے ہو تمہارا خون اتنا بہرہ ہوتا ہے وہاں تو نہیں کہتے کہ ہمارے خون کو بنیت کر دو بات یہ ہے کہ تم اپنے خون کو اتنا ناباق اور نجس سمجھتے ہو کہ جو کہیں بنیت ہونے کے قابل ہی نہیں ہے جس میں شفاہ ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں خون حسین جو زمین پر یا حسین کہہ کر جو خون زمین پر گرتا ہے زمین کو زندگی عطا کرتا ہے آلہ 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 کسی نے آکے سوال کیا کہ یہ کما اور زنجیر زنی کے مطالق آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے تین مرتبہ میرے سامنے کہا میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنا آئے رونے کا مرو 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 اس لیے کہ جب تم زنجیر لگاتے ہو تو یہ در اصل یزیدیت کے سر پر پڑتا ہے فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ حق رہا صلی اللہ محمد محمد پیغمبر اسلام نے تو اپنا دام صحیح کیا تھا خون نہیں نکلا تھا بلکل خونہ اس کرنی تھا ارے بھائی کوئی تو کہہ دیتا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے مو سے خون نکر رہا ہے یہ تو زائے جا دونیٹ کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں نا تاریخ پڑھتے ہیں سیاسی مسلحتوں سے بادت تر ہو کر عبادت سمجھ کر زنجیر زنی کر میں اب بھی کہہ رہا ہوں بار بار ہوں گا یہ جو ہم ماتب کرتے ہیں اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں یہ یا حسین جو کہتے ہیں کہ دراصل یہ یا حسین کہنا کہ زیدیت کے رخصات پر ایک تماشا ہے عجیب بات ہے زنجیر ہم لگاتے ہیں تکلیف ہونے ہوتی ہے لگاؤ زنجیر تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کے قاتل کون تھے یہ دراصل قاتلوں کی اولاد ہیں یہ قاتلوں کی نسلیں ہیں جو بار بار مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کچھ ایسے بھی ناسمجھ ہیں میں بڑے اعترام سے ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں ورنہ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا وہ نہ سمجھ نہیں ہیں وہ کسی فکر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں گالے امام پہن کر منبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں زنجیر زنی مت کرو اس لیے کہ اس سے دشمن خوش نہیں ہوتا دشمن خوش ہوتا ہے دشمن اعتراض کرتا ہے میں کہتا ہوں اتار تو ان امام کو جو حسین کی اساداری کے خدا بولتے جو کام میں خود دو سال تین سال پہلے کی بات تین سال پہلے کی بات میں نے آشور کنوزہ میں کیا تھا دن چاہتا تھا کہ زندگی گیا کربلا میں نے آشور کے دن درواز حرم حسین پر کھڑے ہو کر دو گھنٹے تک میں کھڑا رہا دوستو دو گھنٹے تک میں تھک گیا تنجیز زنوں کا کافلہ بار بار آ رہا اور سبھی یا حسین گبیک یا حسین کہہ کر اندر جا رہے تھے میں اندر بادوں کو دیکھا ان میں جوان بھی تھے گوڑے بھی بچے بھی تھے سب اپنے سروں کو زخمی کر کے یہی کہہ رہے تھے آج ہم کربلا آج عزیز آنے محترم ہم اپنی مرضی سے اور اپنی دل چاہت کے مطابق عزاداری نہیں کرتے ہیں ہم جو عزاداری کرتے ہیں یہ سنت سجاد کی طرح سے آپ نے سنا ہے کہ امام سجاد جب روتے تھے تو امام کی آنکھ پھر سے خون نکلتا ہے اور پھر امام زمان علیہ اسلام فرماتے ہے کہ اے میرے جد حسین میں آپ پر خون کے پانی کے آنسو نہیں روتا ہوں خون کے آنسو خدا دی قسم جتنا آزاداری آگے بڑھے گی اللہ کا دین آگے بڑھے یہ امام یا مشن کی انتظام کا کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ موجزہ حسین ہے میں کہتا ہوں آزاداری کے ہر کام کو جس میں سیدہ کا دل تھنڈا ہو جائے وہ ضرور کرو اب یہ مسائب نہیں پر رہا ہوں حضی دانے محترم صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں میرا فریضہ ہے میں نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ جب تک میری روح موجود ہے میری سانسوں میں وہ طاقت موجود ہے کہ میں بولتا رہوں میں ازاداری کے دفاع میں بولتا رہا ہوں میں آپ ماتمیوں کے قدبوں کی خواب کو اپنا سرمہ چشم سمجھتا ہوں اور یہ کوئی معمودی بات نہیں ہے میں ارس کیا تھا کہ جد امجد حضرت عمیس میں تمار وہ ہے جو سودی پر چڑھ گئے ایک مرتبہ حضرت عمیس میں تمار گزر رہے ہیں شہر سے سامنے حبیب اپنے مظاہر کو دیکھا جناب حبیب کہتے کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے قریب آکر کہ میسم میرا سلام ہو میسم نے کہ آپ پر بھی میرا سلام ہو جناب حبیب نے کہ کہ مادر چاہتا ہوں حضرت عمیس نے کہ میرا سلام ہو آپ اور حبیب آپ فرزند رسول کی نسرت میں شہید کیے جائیں آپ کل پوچھ رہے تھے نا کہ آئمہ غیر جانتے ہیں کہ نہیں ہم عمیس ہم کا بیان سن لو کہتے ہے کہ حبیب فرزند رسول کی نسرت میں شہید کیا سے ایک مرتبہ جناب محیس تمہار کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے محیس میرا بھی تجھ پر سلام ہو میں فرزند رسول کی محبت اور حسرت میں شہید کیا جاؤں گا تو نفس رسول جزاک اللہ ماشاء اللہ تو جناب محیس نے کہا کہ اے حبیب تجھے تو شہید وہ کرے گا کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ حسین کا قاتل اشکل اشکیہ ہے بدبختوں کا بدبخت آرہ اور حبیب نے کیا کہا جواب میں جواب میں حبیب فرماتے ہیں کہ اے بیس میرا قاتل اشکل اشکیہ ہے یہ بھی میں مانتا ہوں مگر تو جو مرسرت نفس رسول میں شہید کیا جائے گا تیرا قاتل شیطان اور ابلیز سے بھی بتر ہے ابن زیاد کا نام جب یہ ان القاب سے سنا تو اس وقت خبر پہنچی ابن زیاد تک اس نے کہا اچھا میں یہ ثابت کروں گا کہ ماذا اللہ علیہ غلط کا میں محسن کو سودھی پر نہیں دھکا ہوں گا لمبا قصہ ہے عزیز مگر جب وہ وقت آیا کہ اعلان ہوا کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ جاؤ مریسم کو سودھی پر دھٹکا دو جب مریسم کو ہاتھ باندھے گئے پاؤں باندھے گئے اور گلے میں میخیں لگا کر کہ کہیں کچھ بولنے نہ پائے جناب مریسم نے وہاں سودھی پر کھڑے ہو کر کہا یا علی تیری بات سچی ہو گئی ہے بیان میں کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا والے ایک طرف ہو جائیں میرے مولا کا بیان جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے جد تک میری زبان میں زبان ہے علی علی کرتا رہو گا یہ وہ بیسہ میں تمار ہے عزیزان محترم جو غیب کی خبریں دے رہے ہیں حبیب کو کہہ رہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا نہیں سودھی پر دٹکایا جائے گا میں کہتا ہوں یا علی تُو کتنا عظیم ہے کہ تیری محبت میں شہید ہونے والا بھی غیب جانتا ہے تُو تو بول کتنا سوال اللہ چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی حضی علی 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 سوال اللہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں ان حسنیوں کی ولایت و محبت کی نعمت عطا کی ہے کہ جن کے اعلانِ بلایت کو اللہ نعمت خرار دیتا ہے جن کی بات کو اللہ نعمت خرار دیتا ہے عزیزانِ محترم میں آج اپنے بیان کو اور زیادہ طور نہیں دینا چاہتا بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں آئیں تو قرآن پڑھ کر آیا کریں اس لیے کہ یہ خاموش قرآن پڑھ کر آنے والے کے لیے ناتب قرآن کا تذکرات علیہِ قرآنِ ناتب خاموش قرآن کی صورتیں ہیں ایک سو چودہ کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ ہر صورت قرآن ہے ہر آیت قرآن ہے ہر نفس قرآن ہے تو جس طرح سے خاموش قرآن کی ہر صورت قرآن خاموش قرآن کی ہر آیت قرآن آپ ایک آیت پڑھیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے ایسا ہے کہ نہیں ایک آیت پڑھیں گے تب بھی آپ کاری یہ قرآن کہہ دائیں گے میں کہتا ہوں بولتے قرآن کہ جس بھی جس کا تذکرہ کریں گے تو گویا آپ نے سارے قرآن ناتق کا تذکرہ کر دیا اور ہم ولایتِ علی پر رکھتے نہیں ہیں حضیزوں بیان کو سمیٹتے ہوئے آخری جملہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ہم ولایتِ علی پر رکھتے نہیں ہیں اللہ کی ولایت کے بعد نبی کی ولایت نبی کی ولایت کے بعد علی کی ولایت علی کی ولایت کے بعد حسن کی ولایت اور حسن کی ولایت کے بعد حسین کی ولایتِ حسین ہمارا وہ اعزاد ہے کہ جو جنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے بے شک بے شک قلبی عرض کیا تھا کہ ہم مذہبِ حسینی رکھتے ہیں ہم حسینی مذہب رکھتے ہیں جس مذہب کی بنیاد بہتانیتِ خدا ہے توحید کا اقرار مذہبِ حسین کی پہلی بنیاد ہے عصودِ دین کسے کہتے ہیں آسکتے ہیں بنیاد کو دین کی بنیادیں پانچ ہیں مگر یاد رکھئے مذہبِ حسینی کی بنیادیں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ پرسوں بھی عرض کیا تھا پندرہ ہیں جن میں سے پہلی بنیاد توحید اور چی توحید کی بقا کے لیے حسین نے کربلا بس آئی ورنہ بڑا آسان تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے دل میں بچار ہوتا جان بچ جاتی ہے مگر زہرہ کلال نے ایسا ضرور نہیں کیا کہا نہ میرے جلد نے ایسا کیا تھا نہ میرے بابا نے ایسا کیا میں جان قربان کر دوں گا مگر دین پر آنچ نہیں آنے تو عزیز آنے محترم جب مدینہ سے نکرنے لگے تھے تو میں بہت سارے واقعات تو چھوڑ دیتا ہوں آج صرف بچارہ طرح ارز کرنا چاہتا ہوں تو جہاں دے خاص شبیح پر آمد ہوگی بسم اللہ کیوں سارجل صاحب یہ دو شبیح ہیں یا ایک ہے بسم اللہ دو ہے جب مدینہ سے چندے لگے تھے نا تو ایک کمرے میں بیٹھ کر بہن بھائی نے کچھ تبو کی جنب زینب آلیہ نے فرمایا کہ بھائیہ بھائیہ آپ کو جا رہے ہیں آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ نا جا ہیں آپ نا جا ہیں مجھے درم لگ رہا ہے حسین نے جواب دیا کہ بہن زینب نہیں مجھے جانا ہے اس لیے کہ میرے سچے رسول میرے سچے نانہ نے فرمایا تھا کہ حسین تجھے کربلا کی سہرہ فرقت لگیا جائے گا مجھے جانا ہے اس وقت حسین نے فرمایا ہاں جب مجھے جانا ہے تو بہن تجھے بھی ساتھ جانا ہے یہ بھی مجھے رسول نے بتایا تھا مگر اے زینب دیکھ میں جاؤں گا تو صرف میں ہی نہیں میں اپنے دو بچے پربان کروں گا میں اپنے دو جوان پربان کروں گا ایک بلا اکبر ہوگا ایک چھوڑا اکبر ہوگا ایک اعلی ہوگا جو اعلی اکبر کہنا ہے گا ایک چھوڑا اعلی ہوگا جو اعلی اسکر کہنا ہے گا زینب نے کہا بھئیہ بھئیہ تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اب آپ کو بکر کر جناب زینب نے کہا کہ بھئیہ اگر تو بھی اپنے دو اعلی قربان کرے گا تو میں بھی اپنے دو لان قربان کروں گی میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ ساتھ میں جاؤں گی تو اپنے بچوں کو ساتھ لے جانا میں اپنے بچوں کو ساتھ لے جانا ناظیزوں میں بہت مختصر کر کے بہت سارے باقیات کو چھوڑ کر جا رہا ہوں آگے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آج وہ مرحلہ آتا ہے ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب دروازہ فہما پر کھڑی ہوئی زہرہ کی بیٹی دیکھ رہی ہے زہرہ کی بیٹی دیکھ رہی ہے جو میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا جو میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہتی ہے بھئی آباس بھئی آباس زرہ آؤ مل کر چلتے ہیں حسین کے پاس میرا بھائی اکیلا کچھ سوچ رہا ہے میرا بھائی اکیلا کچھ سوچ رہا ہے ہے عزیزوں دونوں آئے جب دیکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام زمین پر لکیریں لگا رہے ہیں لکیریں لگا لگا کر نام بھی دکھ رہے ہیں کیا نام بھی دکھ رہے ہیں ایک لکیر لگاتے ہیں حسین علیہ السلام رہے ہیں کس دیر تک زینب دیکھتی رہی دائیں زینب کھڑی ہوئی ہیں وہاں عباس کھڑے ہوئے دونوں دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ حسین نے لکیرے لگانا خاموش کر دیا روک دیا اور ہاتھوں کو روک بیٹھ کے کہتے ہیں بہن زینب میرا سلام ہو آپ کیسے تشریف لائیے جناب سید شہدہ نے جب یہ سوال کیا تو جناب زینب نے چیز کر کہا بھئیہ یہ لکیرے تو لگی ہوئی ہیں مگر اس نے میرے بچوں کا نام تو رہی ہے میرے بچوں کا نام تو رہی ہے جب میں مدینے سے چلنے لگی تھی پترابِ عبداللہ نے کہا تھا اے زینب جا تو رہی ہو جب حسین اپنے بچوں کو میدان میں بھیجے تو میری طرف سے میرے بچوں کو بھی بھیجنے نا حضی طالب محترم جواب سنے گئے آگے بطول کا بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ بہن زینب بہن زینب یہ تو چھوٹے ہیں میں انہیں میدان میں کیسے بھیجوں اب آگے جو جناب سیدہ زینب نے جواب دیا نا ہو میں آنچہ اللہ آئی تب ہی کبھی بیان کروں گا آج بیان کرنا چاہتا ہوں اس وقت علی کی بیپی نے زینب نے یہ جواب میں عرض کیا کہ بھئیہ بھئیہ میرے بچے چھوٹے ہیں ہاں مہندے بچے چھوٹے ہیں بیپی نے کہا کہ یہ ذرا یہ دیکھو کہ اکبر کے ساتھ چھوٹا نام کس کا لکھا ہوگا ہے عزیزو آج بھر جا کے جن کی چھوٹی اعلاد ہے اپنی گود میں لے لینا اور کہہ دینا کہا شمکر بلا میں ہوتے ہیں عزیزو دونوں واپس آتے ہیں خیمے میں جناب سینب نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا چھوٹے کو تیار کیا بڑے کو تیار کیا محمد کو تیار کیا اور ان کو تیار کیا جب دونوں شہزادے تیار ہو گئے تو چھوٹے نے پوچھا اممہ جان اممہ جان ایک درخواست کرنا چاہتا ہو کبوت کرو گی بی بی نے فرمایا ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو چھوٹا کہتا ہے کہ میرے سامنے بڑے کو نہ بھیجنا ہوں میں چاہتا ہوں پہلے میں اپنے ماں مو پر شہید ہو جاؤں مگر جب بڑے نے سنا تو مو پیٹ کر کہا بڑا ستہ رہ جائے اور چھوٹا چلا جائے میں کہتا ہوں دنیا میں آئے ایسے بجاہد کسی کو نظر جائے گے جو بہت کے لئے جانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے پہلے مجھے بیجو وہ کہتا ہے پہلے مجھے بھیجو عزیزو دونوں بچوں کو تیار کر کے ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے ابباس بھائیہ جاؤ مجھ میں تو ہمت رہی ہے وہ سمتہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر میرا بھائی کہیں نہیں میں نہیں بھیجو آ رہے ہوئی لے جاؤں ابباس آتے ہیں دونوں بچوں کو ساتھ لاتے ہیں جناب زینب نے فرمایا جاؤ ان بچوں کو میدان میں بھیج کر آنا میں نے عبداللہ سے وعدہ کیا تھا میں نے عبداللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین پر قربان کرتا ہوں گی اب جاؤں دے جاؤں دونوں بچوں کو عباس لے آتے ہیں سیئے تو شہدہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں عزیزو عجیب بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے کفن پہنے ہوئے ہیں اور آگے کہتے ہیں السلام علیکہ یبنہ رسول اللہ اے فرزمد رسول اللہ اور السلام و قبول ہو حسین نے یوں سر اٹھا کے دیکھا محمد کو بھی دیکھا کان کو بھی دیکھا انہاں کیا چاہتے ہو کہا ہم نے جب بدینہ سے چلنے لگے تھے تو ہمارے بابا نے یہ کہا تھا ہمارے کام نے یہ کہا تھا میری عزت رکھے مولا ہماری عزت کا مسئلہ ہے ہمیں میدان میں بھی دیئے امام کہتے میں کیسے تمہیں میدان میں بھیجوں بڑا آگے بڑھ کے کہتا ہے پہلے مجھے بھیجیں میری چھوٹے بھائی کو یہاں چھوڑ دیں حزیزان محترم بڑے کو بھیجا اللہ اکپا جھوٹا بچہ ہے ایسا بچہ ہے کہ جو خود گھوڑے پر سوار نہیں حزیزان نے گھوڑے پر سوار کروایا مگر رگوں میں انہی کا پھون تھا نا جب میدان میں آتا ہے میمنے پر حملہ کرتا ہے میسرے پر حملہ کرتا ہے سامنے حملہ کرتا ہے ایک روایت میں میں نے پڑھائے کہ تیس بڑے شاہ سواروں کو زینب کے بڑے بیٹے نے فرنار کیا اور اس وقت جناب زینب دروازہ خیمہ پر گھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے اور جو ہی بچے نے ان کو فرنارے بات سکر کیا تو بیٹی نے پھر بھی خاموشی خاموشی اکتیار کی مگر جب ایک زادن نے ایسا تیر زور سے مارا یہ زینب کا بیٹا نیچے گرا اس شہزادے کا نیچے گرنا تھا دنیا کی ماں ہوتی تو مو پیٹ دیتی مگر علی کی بیٹی نے جب دیکھا بیٹا نیچے گرا ہے تو کہتے الحمدللہ ابھی یہ بچہ نیچے گر رہا ہے چھوٹا بچہ آ کر ماموں کے قدموں پڑھ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ مولا ہم میری باری ہے مجھے بھیجئے عزیزو حسین نے کہا میرا دل نہیں چاہتا خیر جاؤ تمہاری ماں کو ایک دفعہ مل لو حسین آتے ہیں نرے خیمہ پاں جناب زینب کھڑی ہوئی ہیں بات لمبی تو کر رہا ہوں عزیزو مگر میرا دل چاہتا ہے کہ زینب خوش ہوگی آد میں اس شہیدوں کا تذکرہ کر رہا ہوں اس شہیدوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو سہرہ اے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہر طرف سے تھی اور تنواروں کے حملے ہو رہے ہیں جناب زینب نے چھوٹا بچہ جب دا کر اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کیا بس یہ ہی کہا سنو گئے حدید ہوئے سیدوں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر کتاب میں نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا جناب زینب آگے بڑھ کے ایک بات کرتی ہیں کہتی ہیں بھائیہ تجھے ماں زہرہ کا واسطہ بھائیہ تجھے نکار امرا کرنا ارے کون سی ماں ہے جو بچوں کو موت کی طرف بھیجے اور واسطے دے دے کر بھیجے عزیز ہو یہ علی کی بیٹی سے یہ شہدہ نے دیکھا ایمان فرماتے ہیں کہ بہن زینب میرا دل تو نہیں چاہتا ہے یہ بہن زینب بہن زینب اگر میں بچے کو اکیلا بھیج دیتی اور مجھے مہم پاتما کا واسطہ نہ دیتی تو مجھے ڈرپا کہیں تو نہیں بھیج دے گا بھائیہ اسے بھیج اب زینب سے سلکھرو ہونا چاہتی ہوں زہرہ سے سلکھرو ہونا چاہتی ہوں حدیدو تیار کیا سواری پر بٹھایا میں نے ایک روایت میں پڑھایا کہ امام حسین نے جب چھوٹے شہزادے کو سواری پر سوار کہایا تو یہ پہلا وہ واحد مجاہد ہے کہ حسین نے جس کے سر پر ہاتھ پیرایا حسین نے سر پر ہاتھ پیر کر کہا جاؤ تیری زینب کے شہزادے جاؤ میدان میں جاؤ عزیزوں چھوٹا بچہ ہے گھوڑے پر سوار ہے جو ہی عشتیاں کی نگاہ پڑھی ہے تو ایک باہش سپاہی کہتا ہے اب حسین کے پاس کوئی بڑا طرح نہیں یا چھوٹوں کو بھی نہیں مگر اس چھوٹے نے ایسا چھوڑات کا مظاہرہ کیا ہو پھر اسی طرح سے بڑے کی طرح سے ادھر تنمار مارتا ہے ادھر تنمار مارتا ہے ان سپاہیوں کو ایک کے بعد دوسرا کہتے ہیں کہ پہلے نے تیس شہید کی تیس مارے تھے اور اس جوان اس چھوٹے معظوم بچے نے دس بڑھ کر چالیس کو فرنا ہے فوجی یزید میں کھل بلی بچ گئی یہ چھوٹا بچہ ہے اور یہ بار بار ہمارے بندوں کیوں گھتل کیے جا رہا ہے کون ہے جو آگے بڑے ایک شکی نے کہا کہ میں آگے بڑھتا ہوں میں اس کا کام تمام کرتا ہوں عزیدو جب وہ آگے بڑھا تو اس وقت مظلومِ کربلا نے دیکھا ایک مرتبہ دیکھ کر کہتے ہیں عباس بھئیہ ادھر آؤ زینب سے کہو ادھرہ دروازے پہ آگے دلاغ مانگے زینب دروازے پہ آگے بند دو منت کی ضرمت بی بی آگے دعا مانتی ہے اے اللہ اے اللہ مجھے سرخرو کرنا ماں تو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا مگر زارہ کی بیٹی کہتی ہے اے اللہ مجھے سرخرو کرنا میرا بیٹا تیرے ولی کی نصرت کے دیئے گیا ہوا ہے مجھے سرخرو کرنا ایک مرتبہ جناب زینب نے تائے دیکھا تائے دیکھا شہزادہ حملے کرتا کرتا آگے بڑھتا جارا ایک مرتبہ چاروں طرف زادموں نے اس چھوٹے بچے کو گھیل لیا کوئی تلوار مارنے لگا کوئی نیزہ مارنے لگا کوئی پتھر مارنے لگا زینب کا شہزادہ گھوڑے سے نیچے گرتا ہے زینب کے درواز پر پڑے ہو پڑا اللہ تیرا شکر ہے میری قلوانی قبول ہو گئی عزیزوں یہ شہزادہ بھی جب نیچے آیا سمین پر گرتا ہے تو اس وقت امام فرماتے ہیں حباس بھئیہ آؤ ذرا جا کے یہ دو مجھ شہزادوں کے لاشوں کو اٹھا کر لائے عزیزوں بس ایک جملہ سنو اور پھر تابوت آئے گا میں کہتا ہوں اس وقت سید شہدہ نے عباس کو ساتھ لیا آہستہ آہستہ جا رہے ہیں مکتم کی طرف آن کے لب قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں عزیزوں یہ جملہ کاش میں نہ پڑھتا اور میں آپ کو نہ سناتا مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں کیا کروں اب ہمیں حسین نے دیکھا تیرا بھی عباس نے دیکھا تیرا بھی عباس نے کہا بھئیہ یہ لاشے تو اٹھانے کے تابل ہی نہیں اوہ بھئیہ میں کیسے زینب کو مو لکھا ہوں گا ان کے تو جسموں پر اتنے تیر رگے ہوئے ہیں کہیں پتھا رگا ہوا ہے کہیں نیزہ رگا ہوا ہے میں کہتا ہوں مہدہ حسین کاش ہم کربرا میں ہوتے امامیہ مشن میں آنے والے یہ ازادار کہہ رہے ہیں کاش ہم کربرا میں ہوتے ہم تابود لے آتے ان بچوں کے جناسوں کو تابود میں رکھ دیتے وہ ہم نہیں تھے ہم تابود لے رہے ہیں وہ تابود کے سلام کے لئے کھڑے ہوگا تو یا حسین یا حسین حدیثو ایک نہیں دو تابود آئے ہیں بار بار کہو یا حسین یا حسین یہ دونوں تابود اٹھاؤ اور زینب کو یاد کرو بار بار کہو وہ بی بی کاش ہم کربلا میں ہوتے وہ کاش ہم کربلا میں ہوتے وہ بار بار کہو میں ہمی مسائب بڑھ رہا ہوں عزیزو بار بار کہو ہماری بی بیوں کے پنتیں کربان ہو جائے یا حسین یا حسین اور بچوں کے جنازے آئے ہیں اور سارے مل کر تو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین